نورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعْلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا دَائِمًا أَبْدًا شمع رسالت کی پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں سب مل کر بلند آواز سے جس طرح سے میں پڑھا ہوں ایک ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعْلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ دروش شریف کے پھول نچاور کرنے کے بعد استغفار کی بھی ہم عادت بنائیں اللہ کی پیارے حبیب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں اس کے باوجود صبح و شام ستر ستر مرتبہ سو سو مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے یہ کتنی بڑی چیز ہے تو آئیے ہم استغفار کے کچھ کلمات پڑھ لیں جیسا میں پڑھا ہوں آپ پڑھیں استغفر اللہ العظیم الذي لا إله إلا هو الحی القیوم واتوب إليه استغفر اللہ العظیم الذي لا إله إلا هو الحی القیوم واتوب إليه استغفر اللہ العظیم الذي لا إله إلا هو الحی القیوم واتوب إليه حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کے ان کلمات کو صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی اگرچہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں تو حیدر آباد میں آج اس عظیم الشان سنی اجتماع میں ہم سب آئے اسی مقصد سے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں اس بات پر کہ وہ ہمیں توبتاً نسوحہ عطا فرمائے اور اس پر استقامت نصیف فرمائے بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر آیا آئیے یہ خصیدہ بردہ شریف کی کچھ اشعار ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں کیا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے پہلے بسم اللہ شریف پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولای صلی وسلم دائمًا أبادًا حلی حبیبیکا خیل الخلق کل ہمی مولای صلی وسلم دائمًا أبادًا حلی حبیبیکا خیل الخلق کل ہمی مولای صلی وسلم دائمًا أبادًا نالا حبیبیکا خیل خلق کل ہمی مولای صلی وسلم وَالْحبیبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاعَتُهُ وَالْحبیبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْأَوَّلِ مُقْتَحِمِ مَوْلَای صلی وسلم مولایا رہے یا نہیں اللہ سب کو جلدی مدینی کے حاضی نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اس کی عادت بنا لیں راستے سے گزرتے رہیں تب بھی پڑتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا چاند جھک جاتا جدر املی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کلوں نہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا بلو تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا مولایا صلی و سلیم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق مولایا صلی و سلیم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلیم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاسدانا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاسدانا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاسدانا واغفر لنا ما مضایا واسع الكرم مولایا صلی و سلیم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلیم تھوڑی دیر پہلے ہمارے رکن شورا اور بہت ہی سینئر اور قابل مبلغ جناب محمد خالد رزوی صاحب سے آپ کچھ فقی مسائل سمات کرما رہتے ہیں انہوں نے بتایا پانی کے تعلق سے وضو کے تعلق سے غسل کے تعلق سے پھر جسم سے خارج ہونے والے پانی کے تعلق سے پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے Water is a gift of Allah from Allah use it don't abuse it ہم لوگ وضو کرتے وقت وصل کرتے وقت پانی کے استعمال میں we don't care just the water is just flowing and we are wasting a lot of water میں آپ کو ایک experiment ڈیتواج کل پروجیکس بہت دی جاتے ہیں سکولز میں تو جب ہم وضو کریں تو نیچے ایک برتند رکھ دیں اور وہ جو پانی ہم بہاتے ہیں جو اس برتند میں گرے گا try to measure that water اور پھر ہم دیکھیں کہ وضو میں ہمارا کتنے لیٹر پانی جاتا ہے you will be amazed and ashamed of yourself کہ وضو میں پانی درکار کتنا ہونا چاہیے اور ہم پانی ویسٹ کتنا کر دیتے ہیں ایک ایک بودھ کا حساب دینا پڑ گا اس کی قدر ہمیں یہاں نہیں ہے اس لئے کہ we have plenty of water but if you go to the deserts ایسی جگہوں پر جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی پانی کر کے انسان کا پانی نکل جاتا ہے وہ dehydrate ہو جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے ہر ایک چیز کا حساب ہم کو دینا ہے do you understand what i am saying will you be careful now پانی بہانے میں پھر پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے آپ نے پانی دیکھا ہے نہیں تو نہ بھی بول سکتے ہیں i don't mind لیکن اگر دیکھا ہے تو ہاں تو بول دیجئے تو اس میں اتنے شرماتے کیا ہوں آپ کی why are you so shy about saying کہ ہم نے پانی دیکھا ہے آپ نے پانی دیکھا ہے ہیدر آباد میں پانی نہیں ہوتا لگتا آپ نے پانی دیکھا ہے یہاں بولنے کے لئے اتنے دور بیٹھے میں آپ کو قریب کرنا چاہتا ہوں i want to take you closer closer and closer to مدینہ ماشاءاللہ کبھی آپ نے غور کیا tell me what is the color of water پانی کا رنگ کیا ہے white white کسی نے کہا کچھ کسی نے کہا کچھ ٹھیک ہے جانے دیجئے اب وہ research ہم نہیں کریں گے ورنہ laboratory میں جانا پڑے گا حدیث شریف میں اس کے تعلق سے بھی ہے آلہ حضرت نے اس پر بھی research فرمایا ہے سبحان اللہ خیر that is not my topic at the moment i am trying to say something else پانی کا رنگ عام طور پر دیکھا جائے this is what we see water is colorless پانی میں کوئی color نہیں ہے water is colorless why is water colorless پانی کو رنگ کیوں نہیں ہے پانی میں کوئی مخصوص taste بھی نہیں ہوتا it is just water جیسے وہ اگر plain water ہے H2O so it is not sweet it is not sorrow it is not bitter it is just water اس میں taste بھی نہیں ہے اس میں بوو بھی نہیں ہے no taste no color no smell that is water why just think about it قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَيِّنْ حَيِ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی after a lot of research now the scientists are saying that life began in water وہ کس ہساب سے بولتے ہیں وہ ان کا اپنا perception ہے life began in water but water is life even if you think about human beings our own existence more than 70% is water ہمارے بدن میں 70% سے زیادہ پانی ہے کبھی اگر ہم کو دست زیادہ ہو جائیں decentry ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پانی زیادہ پیو otherwise you will be dehydrated once you get dehydrated तिन آپ کو پھر IV لگانے پڑتی ہے پانی چھڑھانا پڑتا ہے glucose water dehydration سے بچانے کے لئے تو پانی ہے ہمارے بدن میں ککڑی کو دیکھئے پانی ہے تربوز کو دیکھئے کیا ہے اچھا کبھی آپ پھلوں پر غور کیجئے fruits seasonal fruits جس season میں پانی سب سے زیادہ کم دستیاب ہے اس season میں جو fruits آپ کو ملتے ہیں اس میں پانی ہی سب سے زیادہ ہے کیا اللہ کی قدرت ہے بولیے نا تو تربوز کھاتے وقت بھی سبحان اللہ بولا کیجئے گرمی کے موسم میں ہی آتا ہے وہ تو الگ بات ہے کے بوٹانیکل دیسچ کے باد ہم نے انجیکشنز دے دیکھے تربوز کو لال کرنا شروع کر دیا ہے that is different but if you talk about natural things جو اسلی تربوز ہوگا وہ گرمی کے موسم میں ہی ہوگا right سردی کے موسم میں جو پھل آتے ہیں زیادہ کر کے سٹرس ہیں اس میں سائٹرک آسیڈ ہے اس میں کیلشیم ہے اس میں ویٹامین بی کامپلیکس ہے سنتروں کو دیکھئے موسم بھی کو دیکھئے اورنج کو دیکھئے وجہ کے سردی میں ہم کو سردی کے موسم میں سردی ہو جاتی ہے زکام ہوتا ہے اس میں یہ پھل اس زکام کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں medicinal values بھی اس کے اندر ہیں اللہ نے کوئی چیز بے وقت اور بے کار نہیں بنائی اللہ کی قدرت پر غور کریں تو مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہیں وہ کھیتوں میں بھی مسلمان ہیں وہ پھلوں کے بازاروں میں بھی مسلمان ہے وہ پانی کی بوٹل لیتا ہے تب بھی مسلمان ہے وہ سٹیج پر بیٹھا ہے تب بھی مسلمان ہے اور زمین پر بیٹھ کے سنرا ہے تب بھی مسلمان ہے وہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہی رہتا ہے کبھی آپ نے پھلوں کو اس زعوے سے دیکھا تھا؟ نہیں آج سے یہ نظر پیدا کیجئے آج سے فکر پیدا کیجئے اور سبحان اللہ کہا کیجئے بھرپور کہا کیجئے پیار سے بولا کیجئے اور محبت سے پوری توانائی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیجئے الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رانت دن مولا تیری رحمت برستی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی پانی کو کوئی رنگ عطا فرما دیتا تو ساری سبزیاں ایک ہی رنگ کی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں سب پانی ہے سارے پھلوں کو ایک ہی رنگ آ جاتا ہے لیکن یہ دنیا رنگ برنگی ہے چمن میں سارے گلاب نہیں ہوتے ورنہ وہ چمن ہی نہیں ہوگا وہ صرف گلاب کا گارڈن ہوگا وہ چمن نہیں ہوگا چمن تو یہی ہے کہ کہیں گلاب ہے کہیں موگرہ ہے کہیں چمپا ہے کہیں چمیلی ہے کہیں کیا ہے اور کہیں کچھ ہے یہ رضا کا چمن ہے بولو نا تڑپ کے بولو اور محبت سے بولو آجی کا اٹھا ہے دانشورانِ وطن آجی کا اٹھا ہے دانشورانِ وطن نکتہ دانو فسیحنِ اہلِ سُنن نکتہ دانو فسیحنِ اہلِ سُنن ہے عدیب و خطیبِ زُبان و سُخن یہ رضا کا چمن یہ رضا کا چمن کم آن لوڈلی زور سے بولیے نا نوجوانوں آواز لگاؤنا پلیز سپورٹ می اور بلند آواز سے یہ رضا کا چمن تو اللہ نے پانی میں کلر نہیں رکھا ورنہ سارے پھل ساری سبزیاں ایک رنگ کی ہو جاتی اللہ نے پانی میں کوئی ذائقہ نہیں رکھا ورنہ ساری چیزوں کا ذائقہ وہی ہو جاتا جو پانی کا ہے لیکن کیونکہ اس میں میکسیمم کنٹنٹ کس چیز کا ہے پانی کا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے پانی میں کوئی خوشبو نہیں رکھی مخصوص ورنہ ساری چیزوں کی ایک ہی خوشبو ہو جاتی یہ تو ہم باہر کے پانی کی بات کر رہے ہیں ہمارے بدن میں جو پانی نکلتا ہے آپ اس کو دیکھیں آنکھ سے پانی نکلتا ہے آنسو مو سے پانی نکلتا ہے وہ لعاب اور کان میں سے بھی پانی نکلتا ہے جب کان پکتا ہے اور اگر آپ اس پر ریسرچ کریں تو تینوں پانی ہیں مگر تینوں کا ذائقہ الگ ہے مو کا پانی میتا ہے آنکھ کا پانی کھارا ہے آنسو کھارے ہوتے ہیں اور کان کا پانی کڑوا ہے غور کیجئے پانی کی بات کر رہا ہوں اللہ کی ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں پانی مو کا پانی میتھا ہے اس وجہ سے کہ ہم کو ذائقہ معلوم ہو جائے اس پانی میں مل کر تھوڑی دیر روٹی چباتے رہو میٹی لگنے لگتی ہے اس کے اندر نشاستہ ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے کان کا پانی کڑوا ہے اس لیے کہ کان میں جو انفیکشن ہو اس کڑوے پانی کی وجہ سے وہ جراسی مرتے ہیں اس کی کڑواڑ کی وجہ سے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا جو ذائقہ ہے وہ نمکین ہے تاکہ بیکٹیریا سے آنکھ کی حفاظت ہو سکے نمکین پانی میں بیکٹیریا اتنی جلدی پنکتے نہیں ہیں اللہ نے یہ ڈیفنس میکانیزم ہماری آنکھ کے اندر کھارے پانی کی وجہ سے رکھا ہے اسی لیے آنکھ میں کچھ بھی چلا جاتا ہے فوراں پانی آ جاتا ہے بولیے نا اور محبت سے بولیے تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَبِعَيْا عَلَىٰ يَرَبِّكُمَا تُقَرْ دِیبَانَ اور کون کون سے نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے تو آج کا یہ مختصر پیغام مجھے اتنا ہی دینا تھا کہ صرف پانی کی بات کرو تو پانی پانی ہو جاؤگے اللہ کرے کہ ہم اپنی گناہوں پر شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو جائیں اور وہ آنسوں کا پانی ہماری بخشش کا ذریعہ بچ جائے اپنے در پر جو بولاؤ تو بہت اچھا ہو اپنے در پر جو بولاؤ تو بہت اچھا ہو میری بگڑی جو بنا ہو تو بہت اچھا ہو میری بگڑی جو بنا ہو تو بہت اچھا ہو کہ دے شیطا سے چھوڑا ہو تو بہت اچھا ہو کہ دے شیطا سے چھوڑا ہو تو بہت اچھا ہو مجھ کو اپنا جو بنا ہو تو بہت اچھا ہو مجھ کو اپنا جو بنا ہو تو بہت اچھا ہو یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا لیکن یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا لیکن اپنا کہہ کر جو بولاؤ تو بہت اچھا ہو اپنا کہہ کر جو بولاؤ تو بہت اچھا ہو یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سلام علیکہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب مل کر پڑھیں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم کو مدین بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نور مجسم ذات تمہاری سیرت پیاری پیاری آپ نے جیسا چاہا رب نے کی تقلیق تمہاری اب جیسی مرضی ہو تمہاری ویسا ہم کو بنانا اب جیسی مرضی ہو تمہاری ویسا ہم کو بنانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا چاند اشارے سے چھر جائے سورج واپس آئے کنکر کلمہ پڑھ کے تمہاری شان جہاں کو بتائے چاند اشارے سے چھر جائے سورج واپس آئے کنکر کلمہ پڑھ کے تمہاری شان جہاں کو بتائے ایک اشارہ کر کے بگڑی ہم سب کی بھی بنانا اے اک اشارہ کر کے بگڑی ہم سب کی بھی بنانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے دع پر حاضر ہے ہم دامن اپنا پسار ہیں ہم جیسے گندوں کا حامی کون بجز تمہاری ہیں آپ کے دع پر حاضر ہے ہم دامن اپنا پسار ہیں ہم جیسے گندوں کا حامی کون بجز تمہاری ہیں مجدہ بقشش میرے آقا ہم کو آج سنانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا کانٹا جی گئے سے فکرِ روزی کا بھی آقا نکالو دین کی خدمت کہتا رہو میں آپ ہی مجھ کو سنبھالو کانٹا جی گئے سے فکرِ روزی کا بھی آقا نکالو دین کی خدمت کہتا رہو میں آپ ہی مجھ کو سنبھالو سارے فتنوں سے اے رضوا کو میرے کریم بچانا سارے فتنوں سے ہم سب کو میرے کریم بچانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اسلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ درد پاک کی فضلت آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی پھر سے ایک مرتبہ دو دفاع کی فضلت اگر کہوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا میرا ساتھ دے اللہ آپ کا بھلا کرے گا انشاءاللہ اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اللہ سب کو مدینہ کی حاضری جلد دے دے گا انشاءاللہ اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تھے محمد امجد خادری جو نائب نگران سنی دعوت اسلامی تلنگا نہ وہ آنر پردیش کے فرزن تھے بہت ہی درد بھرے انداز میں انہوں نے نات پاک پیش کی آئیے اب ایسے خطیب کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں جو ہیدرباد میں نہیں بلکہ ہیدرباد کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں آپ کے بیانات بڑے ہی مقبول ہوئے کافی لوگوں نے آپ کو پسند کیا بہت ہی اچھے انداز میں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور یہ بلکل عام فہم انداز میں لیمن لینگویج میں کو بھی سمجھ میں آ جاتی بلکل ایسے انداز میں سمجھاتے ہیں آپ خود ان کی بات سے آپ محسوس ہوں گے میری مراد حضرت مولانا حافظ محمد عرفان خادر صاحب خبلہ نائب نگران سنی دعوت اسلامی میں حضرت سے منتمیز ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنی اصلاحی خطاب سے ہم سب کو مجلع و منور فرمائیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت حضرت کی بیان کے بعد انشاءاللہ بلبل باغِ مدینہ نوجوارے دلوں کی دھڑکن مرانا صادق رضوی صاحب خبلہ مرانا خالد رضوی صاحب خبلہ رکن شہرہ ممبئی اور حضرت مرانا سید امین الخادر صاحب خبلہ کی خطابات ہوں گے امید ہے آپ لوگ دیر رات تک جب تک استعمال چلے گا جب تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے مرکتن میرے 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 نkad میرے مز mid موسیقی سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام ساداتِ اعظام مشایخین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتد القربا حقه والمسکین ولا تبدر تبدیرا ان المبدرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا امنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین امن المختار الكریم ونحن على ذالک المین الشاہدین والحمدللہ رب العالمين کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر گمبدِ خزرہ کا تصور کرتے ہوئے سرکارِ مدینہ راحتِ قلبُ سینہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہِ بے قسپنا میں نظرانِ عقیدت درودِ پاک کی شکل میں پیش کریں جس طرح میں پڑھوں آپ حضرات بھی پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم عزیزانِ ملتِ اسلامیہ قابلِ مبارک بات ہے آپ حضرات کہ صبح آڑھ بجے سے اور اس کے بعد سے جب سے آپ تشریف لائے ہیں بڑی ہی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اپنی دلچسپی کا مزارہ کرتے ہوئے سننی دعوتِ اسلامی کے دو روزہ اجتماع کے دوسرے روز کثیر تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں ظاہری طور پر گرمی کا احساس بھی ہو رہا ہے مگر اس کے باوجود آپ کی محبتیں ہیں جو اس گرمی پر بھی غالب آ رہی ہیں اور اتمنان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آپ کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں صبح سے لے کر اب تک ساداتِ کرام علماء کرام اور مشایخی نے عزام کی خطابات آپ نے سماعت کی ہے اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ رات دس بجے تک جاری رہے گا سننی دعوتِ اسلامی کے اجتماع کا مقصد اصلاحِ اقائد و عامال ہے کہ ہماری عقیدتیں بھی حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درست رہیں اور ہمارے عامال بھی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہوں تاکہ قیامت کے دن جب اٹھیں تو اس حال میں اٹھیں کہ عمل بھی قبول ہو اور اقیدے کی درستگی کی وجہ سے ہماری شفاعت بھی ہو جائے قرآنِ کریم کی دو آیتوں کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو پندروے پارے کے تیسرے رکوع کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں کو ان کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے آیتِ مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے آج کے لیے جو موضوع دیا گیا اس کا تعلق فضول خرچی سے ہے اسراف سے ہے اور جب بھی فضول خرچی کی بات ہوتی ہے تو فضول خرچی کی بات ہوتے ہی سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بیعہ میں جو فضول خرچی ہوتی ہے اس کا ذکر ہوگا صرف شادی بیعہی میں فضول خرچی نہیں ہوتی بلکہ صبح سے لے کر شام تک بعض ایسے انسان ہیں جو دولت کے حوالے سے فضول خرچی کرتے ہیں بعض ایسے حضرات ہیں جو لباس کے حوالے سے فضول خرچی کرتے ہیں اور نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی اور جہاں پر بھی میرے آقا جہاں پر بھی میرے مولا نے اپنے بندوں کو نصیحت فرمائی اس کا مقصد صرف اور صرف بندوں کا فائدہ رہا امت کا فائدہ رہا آج ہم اپنے شوق اور اس شوق کے غلبے کی وجہ سے احکام شریعت سے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے سے کوسو دور ہو چکے ہیں ہم نے اپنے دین پر اپنے شوق کو اتنا غالب کر لیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اس وقت میں نہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اور نہ ہم کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سننا چاہتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی عالم آپ کو کسی بات سے رکھتا ہے تو یہ اس کے اپنے گھر کی کتاب کا حکم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی کتاب کا حکم ہوتا ہے اگر کوئی مقرر آپ کو کسی غلط کام سے رکھتا ہے تو یہ اس کی اپنی زبانی نہیں ہوتی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ذات پر ہمارا ایمان ہے اور نبی کی بات سے اگر ہمارا انکار ہو تو یہ ایمان کہاں تک مضبوط ہوگا اسی لئے جہاں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا یہ ہمارے لئے لازمی اور ضروری ہے بغیر اس کے محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں آپ میں سے اکثر ایسے ہوں گے جنہیں یہ پتا ہوگا کہ اللہ سے محبت کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ گی ہے کہ بندہ رسول پاک کی ذات پر ایمان لے آئے ان کی تعظیم کرے اور ان کی توقیر کرے اگر کوئی کسی کی بات نہیں مانتا کوئی کسی کی بات کو قبول نہیں کرتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو آپ جب دیکھ لیں کہ یہ ان کی سنتا نہیں ہے تو آپ کو مان لینا پڑے گا کہ یہ صرف دعویٰ کرتا ہے نبی سے محبت کا مگر نبی سے محبت اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ اگر رسول پاک سے اس کے اندر محبت ہوتی تو وہ رسول پاک کی ذات کے ساتھ ساتھ رسول پاک کی بات کو بھی قبول کر لیتا آج یہ سلسلہ ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر ترجیح دیتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر ہم نماز ادا کرتے ہیں جہاں اللہ کے حکم پر ہم روزے رکھتے ہیں جہاں اللہ کے حکم پر ہم زکاة و حج ادا کرتے ہیں وہیں پر اللہ کے حکم پر جو اللہ نے حکم دے دیا چاہے وہ ہمارے نفس پر کتنا ہی گرا کیوں نہ گزرتا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا چاہے وہ ہماری ذات پر کتنا ہی مشقت والا عمل کیوں نہ ہو اسی عمل کو کرنا اسی عمل کو حضور کے فرمان کے مطابق ادا کر دینا یہی محبت کی دلیل ہے اس موقع پر میں اکثر کہا کرتا ہوں بعضوں نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابہ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اوپے ہیں اور یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا تھا اور پھر عالم یہ تھا کہ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے میرے آقا جب مدینہ پاک میں تشریف لائے اور جب حضور کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نگاہ پڑی مصطفیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا جو نشانیاں توریت میں بتائی گئی تھی وہ ساری نشانیاں جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی بغیر کسی سوال کے چہرہ دیکھ کر ارز کرنے لگے حضور کلمہ پڑھائیے مسلمان کر دیجئے کلمہ پڑھائیے داخل اسلام کر دیجئے یہ وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب آپ بیٹھے کھانے کے لیے ہرن کا گوشت پیش کیا گیا ہرن کا گوشت جب آپ کو پتا چلا کہ ہرن کا گوشت ہے تو آپ نے فرمایا ہماری شریعت میں ہرن کا یا اونٹ کا گوشت حرام ہے اونٹ کا گوشت تھا ہماری شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا تھا اسی لیے اس گوشت کو میں پسند نہیں کرتا صحابہ نے کچھ نہیں کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کی شکایت کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن سلام آپ کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اونٹ کا گوشت پشند نہیں ہے اس لیے کہ پچھلی شریعت میں یہ اونٹ کا گوشت حرام تھا انہوں نے ارث کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے ہی کہا ہے میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ ابن سلام مجھے اونٹ کا گوشت بہت زیادہ پسند ہے صرف اتنا ہی حضور نے کہا حضرت عبداللہ ابن سلام ارث کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اونٹ کا گوشت بہت زیادہ پسند ہے تو عبداللہ ابن سلام کو آج کے بعد اونٹ کا گوشت بہت زیادہ پسند ہے اندازہ کیجئے کہ صحابہ کی قیفیت کیا تھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کرتے تھے آج ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹکرا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت شروع کر دی اور جب جو مرضی آتی ہے اور جو چیزیں ہمارے نفس پر گرا نہیں گزرتی جن آمال میں ہمیں کوئی مشقت نہیں ہوتی آج وہ بڑی آسانی سے ہم کر لیتے ہیں اور جن آمال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حکم پر آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم ایسے آمال کو پسے پچھ ڈال کر اپنے نفس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں تو یہ دعوے تو لوگ مان لیں گے مگر اللہ کے یہاں یہ دعوے چلنے والا نہیں ہے اللہ والوں کے یہاں یہ دعوے چلنے والا نہیں ہے اللہ والوں کے یہاں تو اللہ والوں کا مزاج تو یہ ہے کہ بندہ کہے نہیں کہ میں نبی کا عاشق ہوں بندہ کر کے دکھائے کہ نبی کے عاشق ایسے ہوتے ہیں نبی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں اور نبی سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات قرآنِ کریم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے چاہے ان احکامات کا تعلق عبادات سے ہو ان احکامات کا تعلق اطاعت سے ہو ان احکامات کا تعلق معاملات سے ہو ان احکامات کا تعلق چاہے کسی سے بھی ہو عوامر و نباہی سے ہو ہمارا ایمان اور ایمانی فریضہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ بندہ فضل خرچی نہ کرے بندہ فضل خرچی کرنے کے بجائے اپنے مال و دولت کو اپنے رشتہ داروں کو دے مسکینوں کو دے میرے رب نے ارشاد فرما دیا کہ تم اپنے مال کو دو کس کو دو قریبی رشتہ داروں کو دو مساکین کو دو تمہارے پاس اللہ نے اگر دولت عطا فرمائی ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت عطا فرمائی ہے تمہارے پاس اللہ نے بہت زیادہ عطا کر دیا ہے تو تم ان پیسوں کو اور اس دولت کو یہاں وہاں خرچ کرنے کے بجائے تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو تلاش کرو تمہارے خرچ کرنے کا حق سب سے پہلے جو حق دار ہیں وہ تمہارے والدین ہیں صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مال کو کس پر خرچ کریں یسألونک ماذا ینفقون وہ میرا مولا فرماتا ہے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اپنے اموال کو کہاں خرچ کریں میرے رب نے ارشاد فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اپنے مال کو کہاں خرچ کریں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب عطا فرمایا کیا جواب دیا اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دو آیت مبارکہ کا مانا اور مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ ان سے فرما دو کہ تمہارا مال جو سب سے بہتر انداز سے خرچ ہوتا ہے اس خرچ کے سب سے پہلے مستحق تمہارے والدین ہیں للوالدین اس کے بعد تمہارے قریبی رشتے دار ہیں اس کے بعد یتیم ہیں اس کے بعد مسکین ہیں اور اس کے بعد وہ مسافر جو حالت سفر میں لوٹ لیا گیا ہے اور اس کے پاس میں مال و دولت نہیں ہیں وہ تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ حق دار ہیں عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی نے جن پر خرچ کرنا ہے ان کی ایک فہرز بیان فرما دی ہے اب آپ دیکھ لیں والدین پر آپ نے اتنا خرچ کر لیا والدین کی جس سے ضرورتیں پوری ہو گئی اب آپ آگے بڑھو اب والدین پر خرچ کرنے کے بعد کوئی بندہ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے قانون کو پورا نہ کر لے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر لے کیونکہ ماں باپ پر خرچ کرنے کے بعد اس کے باوجود اگر تمہارے پاس اللہ نے دولت عطا کی ہے اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو اب تم اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرو تمہارے رشتہ دار بہت زیادہ ہیں تمہارے ننیالی رشتہ دار بھی ہوں گے تمہارے ددیالی رشتہ دار بھی ہوں گے تمہارے سسرالی رشتہ دار بھی ہوں گے اور رشتہ داروں میں تمہارے بھائی ہیں تمہارے بہن ہیں تمہارے خالہ ہیں تمہاری چاچیاں ہیں ایسے لوگ جو تم سے بہت زیادہ قریبی رشتہ رکھتے ہیں تم ان کو دیکھو کہ ان میں کون مفلس ہے ان میں کون مجبور ہے ان میں کون پریشان حال ہے ان میں کون تکلیف میں ہے کون ایسا بیمار ہے کہ جس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے کون ایسا پریشان حال ہے کہ جس کے گھر میں رزق اناج برابر نہیں آتا تم اس کو تلاش کرو اور نہ صرف تلاش کرو بلکہ اس کو اناج کی ضرورت ہے اناج پہنچاؤ ان کی اولاد کو لباس کی ضرورت ہے لباس پہنچاؤ ان کے بچوں کو اسکول کی فیس کی ضرورت ہے اسکول کی فیس ادا کرو ان کے گھر والوں کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو تم پورا کرو اور جب رشتداروں کو دیکھ لو کہ ہمارے رشتدار بھی مضبوط ہو چکے ہیں اب اور آگے بڑھو ابھی بھی تمہیں فضول خرچی کرنے کا حکم نہیں کہ تم نے اپنے والدین کی ضرورت کو پورا کر دیا تم نے اپنے رشتداروں کی ضرورت کو پورا کر دیا اب اس کے باوجود تمہیں حق یہ نہیں بنتا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت کو تم خرچ کر لو آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد یتیموں کو تلاش کرو یتیم کون ہوتا ہے جو ماں باپ سے بھی محروم ہو جاتا ہے کبھی باپ سے محروم ہو جاتا ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا وہ بڑا مفلس رہا کرتا ہے بڑا پریشان حال رہا کرتا ہے بعض ایسے یتیم ہوتے ہیں جن کے والد کے پاس میں امبو دولت تھی اور اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ گزار لیتے ہیں مگر بعض ایسے یتیم ہوتے ہیں کہ جن کے سر سے اگر باپ کا سایہ چلا جائے بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں پریشان حال ہو جاتے ہیں تکلیف میں آ جاتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے بے پناہ محبت فرمائی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک نے اپنے فضل سے یتیم رکھا تاکہ کوئی یتیم جب یتیم ہو جائے تو وہ پریشان نہ ہو اسے معلوم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک تعالی یتیموں کو ٹھکانہ دیا کرتا ہے اللہ تعالی یتیموں کی مدد کیا کرتا ہے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بنا دی کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور پھر میرے آقا کا حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے پاس سے تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہے اپنے آپ سے مصیبتوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دے اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا آج گھر میں بھائی کا بچہ یتیم ہوتا ہے آج گھر میں اپنے رشتداروں میں کئی یتیم ملتے ہیں مگر ان یتیموں کا خیال نہیں کیا جاتا گھر میں شادی بیعہ ہوتی ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے کپڑے بنواتے ہیں مگر یتیم کو یتیم ہی رہنے دیتے ہیں اسے غریب ہی رہنے دیتے ہیں اسے مفلسی رہنے دیتے ہیں ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے مگر ہم اپنے ان بھائیوں کے بچوں کا خیال نہیں کرتے جو بھائی اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں جنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی اولاد یتیم ہو چکی ہے ان کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس بات کو ذہن میں رکھ لو جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے اور اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کرتا ہے تو میرا مولا اس دولت کا اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے ایک حدیث پاک تو سن لو میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے کل بروز قیامت وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنا ایک انگلی سے دوسری انگلی قریب رہا کرتی ہے آپ اندازہ کیجئے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ میرے آقا کا فرمان ہے مگر آج ہم کتنے یتیموں کا خیال کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ تفصیل کے ساتھ میں میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا اب اس کے بعد میرا رف فرماتا ہے مسکینوں کی مدد کرو جو ضروریات زندگی سے محروم ہو چکے ہیں جن کی زندگی کے حالات خراب ہو چکے ہیں جن کے گھر میں اناج نہیں پہنچتا جو غزاؤں سے محروم ہے جو تین وقت کے کھانے کے لیے بھی بڑی مشکل سے جن کے پاس میں تین وقت کا کھانا جمع ہوتا ہے ان میں امت کے وہ سرمایہ دار جو اپنی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے گھر میں نئی نئی چیزیں لا کر رکھ لیتے ہیں اپنی اولاد کو ضرورت سے زیادہ لا کر رکھتے ہیں بیٹے کو ایک کھلونا چاہیے دس کھلونے لا کر رکھتے ہیں بیٹے کو ایک جوڑے کی ضرورت ہے پانچ جوڑے لا کر رکھتے ہیں بیوی کو ایک کپڑے کی ضرورت ہے پانچ کپڑے لا کر رکھتے ہیں ایسی ضرورت سے زائد اصراف کرنے والے اور اپنے گھر کا خیال کر کے دوسروں کے گھر کا خیال لا کرنے والے اس آیت مبارکہ کو ذہن میں بٹھا لے میرے رب نے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق لسائل والمحروم کہ ان کے مالوں میں حق ہے ان لوگوں کا جو مانگتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کا جو ضروریات زندگی سے محروم کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کا حق ان مالداروں پر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت عطا فرمائی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج ہم اپنی دولت کو کہاں خرج کر رہے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے ہم قرآن کے ماننے والے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے ہم ماننے والے ہیں آج ہم نے شریعت کے تحفظ کو چھوڑ دیا دنیا والے آج شریعت کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی تین طلاق کے مسئلے پر کبھی بغیر محرم کے حج کے مسئلے پر کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ ایسے مسائل اٹھا کر آج ہماری شریعت کو زخم پہنچایا جا رہا ہے آج ہماری شریعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک طرف غیروں کا حال یہ ہے تو دوسری طرف ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے حکام سے مکمل طور پر واقف نہیں بہت سو کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم مسلمان کیوں ہیں ہم داخل اسلام کیوں ہوئے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت کیوں عطا فرمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے ہمارے لیے کیا فیصلے فرمائے ہیں یہ سننے دعوت اسلامی کا اجتماع گیدرنگ بتانے کے لیے نہیں ہے صرف لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں لوگوں کے اندر دین کو جمع کرنا ہمارا مقصد ہے لوگوں کے اندر ایمان کو جمع کرنا ہمارا مقصد ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہم لوگوں کی تعداد کو نہیں دیکھتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والا اپنے ایمان کی خبر لے اپنے عقیدے کی خبر لے اپنے عامال کی خبر لے اپنے معاملات کی خبر لے صبح سے جو بیٹھے ہیں مختلف موضوعات پر بیان سن رہے ہیں کسی کا موضوع ایک دوسرے سے نہیں ملتا اور بعد کے موضوع بھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے ہر ایک کا ایک الگ موضوع ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو سکے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا تمہارے خرچ کے حقدار مساکین ہیں اس کے بعد فرمایا وہ اپنے سبیل مسافر ہیں وہ مسافر جن کا سامان لوٹ لیا گیا جو حیران و پریشان ہو چکے حالت سفر میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج تو بعض لوگوں نے اسے دھندہ بنا لیا کہ ہم باہر سے آئے ہیں ایک آتا ہے دس آدمی سے پیسہ اصول کرتا ہے ایسے لوگوں نے حقیقی حقداروں کا حق خراب کر دیا ہے لوگوں کا بھروسہ ختم ہو چکا ہے ایسا جھوٹ کہ کر لوگوں سے پیسہ کمانا یہ تمہارے لیے جائز و حلال نہیں ہے تم کھاؤگے تب بھی تمہیں عبادت سے محروم ہو جاؤگے اور یہ دولت اگر لوگوں کو کھلاوگے وہ لوگ بھی عبادت کی لذتوں سے محروم ہو جائیں گے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک ہوں تعالی نے جب اپنے بندوں کو دولت عطا فرمائی ہے تو رب قدیر نے اس کے خرچ کے طریقے بھی بتا دیئے کہیں پر یہ نہیں بیان کیا گیا کہ تم اپنی ذات پر اتنا خرچ کرو تم اپنی ذات پر ایسا خرچ کرو فضول خرچی میں تم اپنا وقت گزارو فضول خرچی میں تم اپنا پیسہ گزارو میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ہمارے اکابرین کی حالت یہ تھی کہ وضو کی حالت میں وہ پانی بھی زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے کسی نے پوچھا کیوں تو فرمایا یہ بھی اسراف ہے یہ بھی فضول خرچی ہے مگر آج ہم نے اپنی دولت کو کہاں کہاں خرچ کیا مسجد کے لیے کوئی ہم سے پیسہ مانگنے آتا ہے تو ایک مہینے میں اسے دوسری چپل خریدنی پڑتی ہے اتنا لوگ اسے پھراتے ہیں اس کی چپل گھسا دیتے ہیں کہ مہینے میں دوسری مرتبہ اسے چپل خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے اسی کی جگہ ہمارے کچھ بھائی سٹار والے یہاں موجود ہیں وہ میری بات کا برا نہ لگائیں اسی کی جگہ کوئی سٹار لائن والا آتا ہے آ کر کہتا ہے فیز دو تو فیز دے دی جاتی ہے کیوں اگر ان کو پھرائیں گے تو چینل بند ہو جائے گا ہماری لذتیں ختم ہو جائیں گی ہمارے حالات اور ہمارے گھر کے بچے در بدر کے ہو جائیں گے عزیزان ملت اسلامیہ کیا ہماری سوچ ہو چکی اس سوچ پر کبھی ہم نے افسوس بھی کیا ہے اس خیال پر کبھی ہم نے افسوس بھی کیا ہے عزیزان میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں سیکڑوں واقعات ایسے ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں جن میں ہمارے اکابرین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان اپنی دولت تو دور کی بات ہے اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ ہوئے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ ہوئے ایسے سیکڑوں واقعات ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور خرچ کرنے والوں کی عظمتوں کا اور اس کے مقام کا ذکر فرمایا ہے مگر آج ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے انسان کو جو چیز معلوم ہوتی ہے انسان وہی کیا کرتا ہے آج ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں دینی محافل سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیسوں کی حقیقت پتا نہیں دولت کی حقیقت پتا نہیں آگر کسی سے پوچھو یہ پیسہ کہاں سے آیا بیٹا کہتا ہے باپ نے کمایا باپ کہتا ہے دادا نے کمایا دادا کہتا ہے فلانے کمایا کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ رب نے عطا کیا ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے کوئی نہیں کہتا کیوں نہیں کہتا اسے وہ تعلیم ہی نہیں ملی اسے وہ ماحول ہی نہیں ملا اسے وہ صحبت ہی نہیں ملی کہ جو یہ کہہ دے کہ یہ دولت اللہ نے دی ہے یہ حسن اللہ نے دیا ہے یہ طاقت اللہ نے دی ہے یہ زمین و جائدات ہمیں اللہ نے عطا فرمائی کوئی یہ نہیں کہتا اس لیے کہ اسے دین کی حقیقت نہیں معلوم اور اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا کیا ہے اس عطا کی اس عطا کے سبق سے اس نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے حالانکہ سب کچھ اللہ کا ہے بندہ جب چلا جاتا ہے بندے کا کچھ نہیں ہوتا اگر اس کا کچھ ہوتا تو یقیناً وہ بھی وہ ساری تیجوری وہ ساری جائدات وہ سارے کاغذات اپنی قبر میں اپنے ساتھ ملے جاتا حضرت سیدنا بحلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے مکان میں پہنچتے ہیں اور باہر سے آواز دیتے ہیں اے اس مسافر خانے میں میرے لیے رہنے کی کوئی جگہ ہے بادشاہ کو تاجب بھی ہوا غصہ بھی آیا اس نے پوچھا حضرت یہ مسافر خانہ کیسے ہوا آپ نے ارشاد فرمایا بتا تیرے سے پہلے یہاں کون رہتا تھا کہا میرے والد کہا اس سے پہلے کہا میرے دادا کہا اس سے پہلے کہا اس کے دادا آپ نے فرمایا وہ سب کہاں گئے کہا قبر میں چلے گئے آپ نے ارشاد فرمایا جب ایک سے دوسرا آتا ہے دوسرے سے تیسرا آتا ہے تیسرے سے چوتھا آتا ہے اب تو ہے تو بھی جانے والا ہے تو یہ مقام مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہوا اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں جہاں انسان ایک ہمیشہ کے لیے ٹھکتا نہیں ہے بلکہ وہ در بدر پھرتا رہتا ہے یہاں سے وہاں جایا کرتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارے اکابرین کی قیفیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات آتی آپ نے سنا مجھ سے پیشتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں پیش کر دی سارا پیسہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اپنے جسم کا لباس اتار دیا کارٹ لپیٹ لیا ببول کے کارٹے لگا لیے اور پھر جب میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو ارز کرنے لگے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں اللہ اور اس کے رسول میرے گھر میں موجود ہیں پھر میرے آقا نے جبریل امین کو دیکھا جبریل امین وہی لباس پہن کر آئے ہیں جو حضرت ابو بکر نے زمین پر پہنا ہے جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل یہ لباس تم نے کیوں پہنا ارز کرنے لگے حضور اللہ کی راہ میں حضرت ابو بکر کا خرچ کرنا بہت پسند آیا ہے انداز اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچھاؤ آج تک جو فضول خرچی کر لی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ جو دولت اپنی ذات پر خرچ ہوتی ہے اس کا حساب دینا پڑتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے اس کا حساب اللہ سے لینا پڑتا ہے وہاں دینے والے نر بنو وہاں تو لیو وہاں سے لو اور پھر سنو یہاں دنیا میں ایک خرچ کرو گے میرا رب دس بھی دے گا ستر بھی دے گا سات سو بھی دے گا اور اپنے فضل سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو اور خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے والدین اور جو ترتیب قرآن میں بیان کی ہے آیت اگر کوٹ کرنا ہو تو کوٹ کر لے دوسرے پارے کے دسوے رکو کی آخری آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے دوسرے پارے کے دسوے رکو کی آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے اس آیت کو پڑھو اس کی تفسیر پڑھو تاکہ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے ساتھ کے معاف فرما دے ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ رجھم کر کہیں سبحان اللہ پڑھیں صلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتصر انداز میں سمات فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا فرمایا اور ایک مقتصر سے انداز میں سنت سنیے جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہم دعا پڑھ کر نکلیں اپنا بایاں پیر اپنے گھر کے باہر نکالیں اور باہر جاتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں بسم اللہ ہی توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ ہی توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی کہ یا اللہ میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اس کے ساتھ آپ آیت الکرسی پڑھیں اس کی فضیلتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی مقصود فرشتوں کو منتخف فرماتا ہے آپ کی حفاظت کے لئے بڑی نا سبحان اللہ اور ساتھ میں آیت الکرسی پڑھیں اس کی فضیلت میں ہیں کہ آیت الکرسی جب تک بندہ پڑھتا رہے گا آپ اللہ کے حفظ و آمان میں آپ رہتے ہیں آئیے انہی باتوں کے ساتھ میں منتمیز ہوں منبی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے رکنے شورا حضرت مولانا خالد زدوی صاحب قبلہ اپنی فکر انگیز خطاب سے ہم سب کو مجلعہ و منور فرمائیں انشاءاللہ حضرت آپ کو مسائل فق بتائیں گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں پڑے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا نور اللہ وعلا آلیکا واسحابکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکم وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین میرے عزیزوں میں چند فقہی مسائل بتانے کی خاطر آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں میں ایسی باتیں آپ تک پہنچا دوں جو آپ کے معمولات زندگی میں درپیش آتی ہوں تو اس کو آپ بہ آسانی اس پر عمل کر سکیں ایک مسئلہ عقیدے کا سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ وآلہ وسلم کو اپنے محبوب کو مالی کے کل بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے کہے میرے محبوب تم جسے چاہے حلال کر دو جسے چاہے حرام کر دو اسی لیے عاشق زار حضورت آجو شریعہ نے فرمایا کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں تو آقا نعمت صلی اللہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسے عظیم مرتبے پر فائز فرمایا اور ایسے اختیار دیئے کہ اے میرے محبوب تم کو ہم نے قاسی میں نعمت بنایا ساری نعمتیں تمہارے ذریعے تقسیم ہوگی اس لیے کہ تمہاری ذات رحمت للعالمین ہے یہ ایک ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے دوسرا ایک عقیدوں میں سے ایک عقیدہ کہ ملائک نہ مردوں کی طرح ہے نہ عورتوں کی طرح فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ نہ ان کے جنڈر کا ہم معاملہ تیہ کر سکتے ہیں کہ وہ میل ہے کہ فی میل ہے بس اسی پر ہم کو اکتفا کرنا ہے کہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو معصوم ہے اور ساری کائنات میں دو لوگ ہی معصوم ہیں ایک گروہ ملائکہ فرشتوں کی جماعت اور دوسرا انبیاء کرام کی جماعت یہ معصوم ہے ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں یہ بھی ہمارے عقیدے میں ہونا چاہیے ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ بحمدی تعالی ہم پانچ وقی نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جو شرائط ہیں انہی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے استقبال قبلہ تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی زمت سجدہ کرتے ہیں تو بڑے دل کو لگنے والی بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جب سجدہ کریں تو یہ نیت کریں کہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اگر کسی نے بیت اللہ کو سجدے کی نیت کی تو کافر ہو جائے گا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے بیت اللہ ایک ڈسیپلین ہے ایک رخ ہے کہ اس رخ پر اگر آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ نیت یہ کی کہ میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں تو بحمدی تعالی یہ سجدہ مقبول ہوگا لیکن اگر کعبے کی امارت کی نیت کی اس نیت سے سجدہ کیا کہ میں کعبے کو سجدہ کرتا ہوں اس کا ایمان جاتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی گھر بار سے سونے جاگنے سے اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے تو یہ گھر جو بیت اللہ کہلاتا ہے اللہ کا گھر ہے یہ صرف ہماری ذہن سازی کے لیے کہ مسلمان ساری دنیا سے اگر رخ کر کے پڑے نماز تو وہ رخ ہوگا بیت اللہ کا لیکن سجدے میں نیت ہو کہ میں سجدہ اپنے رب کی خاطر کرتا ہوں رب کو سجدہ کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک مسئلہ آپ غسل کا سمجھ لیجئے جب مرد ہو یا عورت غسل فرض ہو گیا یا ایسے ہی روزانہ صبح اٹھ کر کے نہاں کر کے آفیس کالج اپنے کام پر جاتا ہے تو جب غسل کرنے جائے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اگر غسل خانہ ایسا ہے کہ جہاں اندر جانے کے بعد آپ نے اپنے غسل خانے کی کڑی لگا دی کوئی باہر سے اندر جھانکنے والا نہیں کوئی چھت سے یا پردہ ہٹا کر اندر آنے والا دیکھنے والا نہیں تو ایسے غسل خانے میں آپ برہنہ نہا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا غسل خانہ ایسا ہے کہ چھت کھولی ہے دروازے پر پردہ ہے کہیں سے کوئی اندر آنے کے گنجائش ہے تو ویسی جگہ تہبن پہن کر کے غسل کرنا فرض ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ جب غسل کرنے بیٹھے ہیں اور آپ نے اندر سے کڑی کنڈی لگا دی ہیں اب کوئی باہر سے جھانکنے والا نہیں تو وہاں آپ برہنہ جب نہائیں گے تو اس میں آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے بدن پر کپڑا نہ ہو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی پشت آپ کی پیٹ یہ قبلے کی سمت نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے آپ کا رکھ بھی قبلے کی سمت نہیں ہونا چاہیے اگر قبلہ اس طرف ہے تو آپ جب غسل کرنے بیٹھیں تو اس طرح رکھ کر کے بیٹھیں یا پھر اس طرح رکھ کر کے چوکی پر بیٹھیں نہ کعبے کی سمت پیٹھ ہو نہ کعبے کی سمت ہمارا رکھ ہو یہ کعبے کا عدب ہے ایک شخص کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دے کر پوچھا کہ اللہ نے تیری کس عبادت کو قبول کر کے تجھے جنت کی بشارت دی اس بندے نے کہا میری ساری عبادتیں اللہ نے اس پر نظر بھی نہیں ڈالی لیکن ایک عمل اللہ کو ایسا بھایا اور وہ یہ تھا کہ میں ایک مرتبہ قبلے کی سمت مو کر کے پیشاب کر رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ ادھر تو قبلہ ہے میں پیشاب کرتے کرتے موڑ گیا اپنے رکھ کو میں نے تبدیل کر دیا بس یہی عدہ میرے رب کو بھاگ گئی اور اللہ نے میری مغفرت کر دی تو جب ہم برہنا ہو تو کعبے کی سمت نہ مو کریں نہ پیٹ کریں اور اگر آپ گھر میں مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی یہ عدب ہے کہ قبلے کی سمت آپ پیر نہیں کریں گے قبلے کا آپ عدب کریں گے اسی لئے بہتر طریقہ یہ ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کوئی مہمان کسی مہزبان کے گھر آتا تھا تو آنے کے بعد جب مہمان اپنے مہزبان سے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ کے کمرے میں قبلے کا رکھ کہاں پر ہے تاکہ احتیاطاں وہاں سوتے ہوئے پیر نہ لگیں آج کا مہمان آتا ہے تو فوراں چارجر مانگتا ہے چارجر ہے کیا میرا فون ڈاؤن ہو رہا ہے تو لوگ مہمان آ کر چارجر مانگتے ہیں لیکن پہلے والوں کی نیت کتنی خالص ہوا کرتی تھی کہ اگر مہمان بن کر آتے تو مہزبان سے پوچھتے کہ قبلے کا رکھ کہاں پر ہے اب کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی اتفاق ہوا کہ اگر ہم کسی کے مہمان بن کر گئے اور ان سے پوچھ لیا کہ قبلے کا رکھ کہاں ہے تو خود گھر والے گھر کے رہنے والے فکر مند ہو جاتے ہیں سوچنے لگ جاتے ہیں قبلہ کس طرف یعنی اتنی بے خیالی اتنی بے خیالی اسی طرح ہم لوگ آج کل اپنے ٹائلیٹ کو اپنے گھر میں بناتے ہیں پہلے لوگ پاخانہ پیشاب کے لیے جنگل کی طرف رکھ کرتے تھے میدانوں میں جاتے تھے لیکن یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر میں طہارت خانے بنا دئیے اب کچھ لوگوں نے طہارت خانے اپنے گھر میں تو بنا دئیے لیکن انہوں نے رخ کا احتیاط نہیں بڑھتی اب انہوں نے ایسا رخ بنا دیا کہ بیٹھتے وقت یا تو چہرہ قبلے کی سمت ہو رہا ہے یا پیٹ قبلے کی سمت ہو رہی ہے تو خدارہ خدارہ اگر جن صاحب کے گھر میں ایسے طہارت خانے ہیں کہ جس میں پاخانے کرنے کو جب بیٹھیں گے تو رخ قابے کی سمت ہوگا تو وہ دس بیس ہزار روپے خرچ کر کے اس کو تڑوا دیں اور اپنے ٹوائلٹ کا رخ تبدیل کر دیں ورنہ جتنے لوگ آ کر بے خیالی میں قبلہ رکھ ہو کر طہارت کریں گے پاخانہ پیشاب کریں گے صاحب خانہ کو اس کا گناہ ملتا چلا جائے گا تو اس سے احتیاط برتیں کہ جب بھی آپ غسل کریں یا پاخانہ پیشاب کے لئے بیٹھیں تو قبلے کی سمت کا یقین کر کے اس انداز میں بیٹھیں کہ قبلے کا آپ کو عدب کرنا ہے اور بزرگوں کی بڑی مشقت کے بعد ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ با عدب ما نصیب با عدب با نصیب اور بے عدب بے نصیب تو اگر اسلام نے جو عدب سکھایا ہے اسی عدب کے تحت اگر ہم نے ان باتوں کا خیال رکھا تو انشاءاللہ ہمارے زندگی اور آخرت بڑی خوشگوار ہوگی اب آئیے غسل کا ایک مسئلہ اور سمجھ لیں جب کسی مرد یا عورت پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ فوراں غسل کر لیں فوراں غسل کر لیں ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کہ ابھی وہ اپنی ازدواجی زندگی کے معاملات نبھا رہے تھے اور پھر فوراں اٹھ کر کے فارغ ہو گئے اور غسل کرنے چلے گئے اب جب غسل کر کے واپس آئے تو پھر شرمگاہ سے کچھ اکنائی نکل پڑی تو فقہہ اکرام فرماتے ہیں اب ان پر پھر غسل کرنا فرض ہو جائے گا اسی لئے احتیاط یہ ہے کہ جب ازدواجی معاملات سے فارغ ہو گیا تو پیشاب کرے اس کے بعد غسل کرے اب غسل کرنے کے بعد اگر کئی چکنائی نکلتی ہے تو یہ پہلی چکنائی میں اس کا شمار نہیں ہوگا اب اس پر غسل فرض دوبارہ نہیں ہوگا یا کم ازدواجی معاملات سے فارغ ہونے کے بعد وہ چالیس قدم چل لے چالیس قدم چلنے کے بعد اگر کوئی چکنائی کا اخراج ہوتا ہے خارج ہوتی ہے تو اب یہ چکنائی پہلے چکنائی میں شامل نہیں کی جائے گی پہلے جو مادہ نکلا ہے اس میں شامل نہیں کیا جائے گا تو اس کا بھی خیال رکھیں دوسری چیز یہ کہ ہمارے بہت سے نوجوان بچوں کو ہم کسی طریقے سے محبت سے سمجھا کر نماز کے لئے مزید کی طرف لے کر آتے ہیں تو کچھ لوگ تو آ جاتے ہیں جو پاک رہتے ہیں کچھ لوگ بے خیالی میں کہتے ہیں کہ بھائی میں ناپاک ہوں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کس وجہ سے آپ ناپاک ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیشاب کیا تھا اور پیشاب میں موٹے موٹے قطرے دھات کے نکل گئے تو فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پیشاب کیا اور پیٹ پر زور لگا کر کے پاکھانہ پیشاب کیا اور پیشاب کے ساتھ ساتھ یا بعد میں موٹے موٹے دھات کے قطرے اگر ٹپکتے ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا صرف دھولے تہارت لے لے اور جا کر کے وضو کرے نماز پڑے وہ پاک ہیں اس کو غسل کی حاجت نہیں ہے سمجھ گئے وضو کے چند مسائل سمجھ لیں اگر ایک صاحب نے گھر میں پورا وضو کر لیا وضو کرنے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلا مسجد کی طرف نماز کی خاطر اب وہ ننگے پیر ہیں یا سلیپر پہنا ہوا ہے اب چلتے چلتے اس کا پیر کسی کیچڑ میں چلا گیا یا انسان یا جانور کے پاکھانے میں پیر چلا گیا اب وہ اپنے پیر کو نکال کر وضو خانے پر یا باہر صرف پیر دھولے گا تو اس کا وضو مکمل ہی رہے گا پھر سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے جو اس کا وضو تھا وہ وضو قائم رہے گا صرف اپنے پیروں کو دھولیا انشاءاللہ اس کا وہ وضو قائم رہے گا وضو کرنے کے درمیان اگر مسواک کیا کلی کیا غرغرہ کر لیا ناک میں پانی چڑھایا چہرہ دھولیا ہاتھوں کو دھولیا اب مسا کرنے کے لئے ہاتھ گیلا کیا اب سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا کہ گیس کا اخراج ہوا گیس پاس ہو گئی تو فقہہ اکرام فرماتے ہیں کہ دوران وضو جب گیس پاس ہو گئی ہے تو اب اس کا جو پہلے ادا کیا معاملات ہے وہ سب باطل ہو گئے پھر وہ نئے سرے سے وضو شروع کرے یہاں تک کہ فقہہ اکرام فرماتے ہیں کہ وضو خانے پر یا نل میں مسواک کر لیا کلی کر لیا غرغرہ کر لیا ناک میں پانی چڑھا دیا اور چہرہ دھونے کے لئے لپ میں پانی لیا دونوں ہاتھوں سے پانی لیا اب ہاتھ میں پانی ہے اور ریا خارج ہو گئی جو ہے ہوا خارج ہو گئی تو یہ جو پانی ہاتھ میں ہے یہ پانی قابل استعمال نہیں اس پانی کو پھیک دے اب پھر نئے سرے سے وضو شروع کرے ہاتھ میں اگر پانی ہے اور ہوا خارج ہو گئی تو یہ جو پانی لیا ہے اس پانی کو پھیک دیں ضائع کر دیں وہ پانی قابل استعمال نہیں رہے گا مجھ سے قبل ہمارے حافظ عرفان صاحب نے بڑی پیاری پیاری بات بتائی اس میں یہ بھی انہوں نے آپ کی ذہن سازی کرتے ہوئے بتایا کہ وضو خانے پر بھی بہت ایتیاز سے وضو کیا جائے آقا نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سمندر پر بھی وضو کرو تو اتنے ہی پانی کو استعمال کرو جتنا تم کو کفایت کرتا ہے یہ نہیں کہ سمندر ہے اب جتنا چاہے استعمال کرے نہیں وہاں پر اتنا ہی پانی استعمال کیا جائے گا جتنا آپ کو کفایت کر جائے تو ایک مسئلہ ہماری مساجید سے ریلیٹڈ ہے مسجدوں میں نل لگے ہوتے اب کوئی بندہ وضو کرنے بیٹھا اس نے مسواک نکالا مسواک کیا کلی کیا غرغرہ کیا ناک میں پانی چڑھایا چہرہ دھولیا دونوں ہاتھ دھولیا اب مسا کرنے کے لئے نل کے نیچے ہاتھ گیلا کیا اب ہاتھ گیلا کرنے کے بعد وہ سر کا مسا کر رہا ہے اب وہ جتنی دیر مسا کر رہا ہے اتنی دیر نل کھلا ہے اور پانی بیجا بے رہا ہے پانی فضول بے رہا ہے وہ اتمنان سے ہاتھ کو گیلے کر کے چوتھائی سر کا مسا کرنے میں لگا ہے اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ نل کا جو پانی بے رہا تھا ایک ایک قطرے کا حساب ہم کو میدان محشر میں دینا ہوگا آج ہماری مساجید میں باولی سے یا ٹینکر سے پانی ڈالا جاتا ہے اس کے بھی تو اخراجات ہوتے ہیں ٹرسٹری حضرات لائٹ کا خرچہ کرتے ہیں پم سے پانی کھیشتے ہیں تو یہ جو پیسے آتے ہیں یہ عوام کے پیسے ہیں عوام کے مال کو ہم اس طرح ذائق کیسے کر سکتے ہیں تو جب بھی وضو کریں تو جب سر پر مسا کرنے کا موقع آئے تو ہاتھ گیلا کر کے نل بن کر دیں اب اتمنان سے بیٹھ کر آپ اپنے چوتھائی سر کا مسا کر لیں جو کہ فرض ہیں اب سر کا مسا ہو گیا پھر نل کھولیے اور اتمنان سے دونوں پیروں کو آپ دھو ڈالیے ٹخنوں سمیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے وہ جگہ جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے تو اتمنان سے آپ وضو کریں انشاءاللہ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی اب آئیے نماز کے تعلق سے ہم میں اور ہماری مسجد میں الگ الگ ذہن کے لوگ عبادت کی خاطر آتے ہیں اس میں کبھی کبھی ہر مسجد میں اتفاق دیکھا جائے کہ بڑی عمر کے چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں شور شرابہ بہت کرتے ہیں تو ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی دوسری صفوں سے بچوں کو بھار پھیکتے ہیں بھار جاؤ یاد رکھیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرماتے تھے تو پہلی دوسری صف میں سات سال آٹھ سال نو سال دس سال کے صحابہ کرام ہوتے تھے تو اگر ہماری مسجد میں ہماری صفوں میں سات سال چھ سال آٹھ سال کے بچے اگر ہمارے بازو میں آ جائیں تو خدا کے واسطے ان بچوں کو دھدکار کے باہر نہ نکالیں ان کو بازو میں لے کر کے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں چھوٹا بچہ اگر ہمارے بازو میں ہے تو نماز میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا صفوں میں کوئی انتشار پیدا نہیں ہوتا تین لوگ ایسے ہیں جن کو مسجد میں آنے سے روکا جائے گا حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ کے گھر میں بھی آنے سے چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روکا جائے گا ان میں ایسے بچے جو پاخانہ پیشاب نہیں بولتے کہیں کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے کر دیتے ہیں یعنی دو تین سال کے بچے تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں لانا ہی حرام ہے کہ وہ پاخانہ پیشاب کر دیں گے دوسرا ایسا شخص جو پاگل ہیں جو بغیر کسی بات کے بحث کرے اور لڑائی جھگڑا کرے اور مارا ماری کرے مسجد میں تو ایسے پاگل کو بھی مسجد میں آنے سے روکا جائے گا تیسرا وہ شخص جو مچھلی کا کاروبار کرتا ہے یا گوشت کا کاروبار کرتا ہے اور اسی گندے بدمودار کپڑے میں مسجد میں آ گیا تو اس کو مسجد سے باہر کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں پاک صاف ہو کر آیا جائے یہاں موتر ہو کر آیا جائے تاکہ نماز کا خشو خضو حاصل ہو تو مسجد میں بدبودار شخص کو روکا جائے گا مسجد میں پاگل کو آنے سے روکا جائے گا مسجد میں چھوٹا بچہ جو پاکھانا پیشاب کرتا ہے نہیں بولتا اس کو لانا منع ہے لیکن اگر سات آٹھ نو سال کے بچے سمجھدار ہے اور آپ کے ساتھ صف میں کھڑے رہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو خدا کے واسطے ایسے بچوں کو مسجد میں صفوں سے باہر نہ نکالو ان کو ساتھ میں لے کر کے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو اس طرح انشاءاللہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم نے بچے کو مسجد سے پہلی صف سے نکال کر دوسری صف میں کیا دوسری سے بچہ تیسری صف میں چلا گیا تیسری سے چوتھی میں چلا گیا چوتھی صف بھر گئی تو پانچویں میں چلا گیا پانچویں صف والوں نے پیچھے کر دیا تو یہ بچہ جو آج آٹھ نو سال کا ہے اگر ذہن خراب کر کے مسجد سے ایک مرتبہ نکل گیا تو پھر جوان ہونے کے بعد اس کو مسجد میں لانا بڑا دشوار ہوگا بڑی کٹھین ہوگی وہ مرحلے کہ اس بچے کو مسجد میں لائے جائے اس لیے کہ انسان کا نفس سب کے ساتھ ہے انسل کوئی بھی فیل کرنا برا سمجھتا ہے اپنی بے عزتی ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت دی جائے اب اگر اس کو بچپن میں بے عزت کر کے نکال دیا گیا تو پھر وہ مسجد میں بڑی مشکل کے ساتھ آئے گا تو خدا کے واسطے اپنی صفوں سے بچوں کو باہر نہ کریں ان کو صفوں میں لے کر کے نماز پڑھیں انشاءاللہ نماز ہو جائے گی یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ کاندے سے کاندہ ملا کر کھڑا ہونا چاہیے اب کاندے سے کاندہ ملا کر کھڑے رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ بلکل شولڈر ٹو شولڈر ٹچ ہو بلکہ مقصد یہ ہے کہ بلکل جسم ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو ورنہ کوئی پستا قطقہ ہو اور کوئی اونچے قطقہ تو وہ اس طرح تو کوئی نماز نہیں پڑے گا کہ اس سے بھی کاندہ ملانا اس سے بھی کاندہ ملانا اس طرح جھک کر کے تو کوئی نماز نہیں پڑے گا مقصد یہ ہے کہ اقدم کنیکشن رہے جوائن ٹو جوائن صف میں بلکل مل کر کھڑے رہے کہ یہ صف بندی بحمدی تعالی ہماری پریکٹیس ہیں کہ ہم نماز میں جب صف بندی کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہیں گے تو دین کے ہر کام میں ہم شانہ بہ شانہ ہو کر کے دین کا ہر کام کر سکیں گے اس لئے بڑے متحد ہو کر ہم کو نماز کی صفوں کی ترتیب دینی چاہیے میں آپ سے پوچھوں کہ صفوں کی ترتیب کہاں سے ہوگی صفیں کہاں سے شروع ہوگی تو کہیں سے آواز آئے گی اگر میں نے پوچھا کہ مسجد میں صفیں کہاں سے لگنی شروع ہونی چاہیے تو کسی کونے سے آواز آئے گی پنکے کے نیچے سے کھڑکی کے پاس سے جہاں ہوا کشادہ وہاں سے صفیں شروع کر کی جائے گی تو یہ تو ہماری طبیعت ہے شریعت کہتی ہے کہ صف بندی کہاں سے ہوگی پہلی صف اگر مکمل ہو گئی یا پہلی صف مکمل نہیں ہوئی تو ہر آنے والا موزن کے رائٹ سائٹ لیفٹ سائٹ اس طرح سیدھے اور دائیں بائیں دائیں بائیں ہوتے ہوئے پہلی صفوں کو پوری کر دیں اب جو نیا شخص آیا مسجد پوری خالی ہے صرف پہلی صف بھری بھی ہے اب یہ نیا شخص کہا کھڑا ہو تو یہ موزن کے بلکل پیچھے جا کر بیٹھ جائے اب آنے والا سیدھی طرف آنے والا الٹی طرف آنے والا دائیں طرف آنے والا بائیں طرف اس طرح دوسری صف مکمل ہو جائے پھر تیسری صف اسی طرح لگے کہ موزن کے پیچھے کی جو گنجائش جگہ ہے وہیں آنے والا بیٹھے لیکن ہماری طبیعت کہ ہم پانچ وقت کی نماز میں بلکل دروازے کے پاس جگہ پکڑتے ہیں کہ یہاں امام صاحب نے سلام پھیرا اور وہاں ہم دروازے سے باہر ہو جائیں تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اگلی صفوں میں جا کر کے نیکیاں اپنے نیکیوں کا خزانہ نہیں تلاش کرتے تو خدارہ خدارہ آپ اگلی صفوں کو پور کریں اگلی صفوں کو بھریں انشاءاللہ وہ اس میں زیادہ فضیلتیں ہیں زیادہ آپ کو نیکیاں ملے گی اور یہ نیکیاں آپ کو میدان محشر میں اس کی ویلیو معلوم پڑے گی کہ یہ اس کی ویلیو کیا ہے ایک ایک نیکی کو میدان محشر میں لوگ ترسیں گے کہ کاش میں دنیا میں ایک مرتبہ اور سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا ایک مرتبہ اور اللہ اکبر کہہ دیا ہوتا تو آج میرے درجات اور میرا ٹھکانہ بلند ہو گیا ہوتا تو نیکیوں کی قدر ہمیں مرنے کے بعد ہی محسوس ہوگی تو نماز کی سفبندی یہ بہت لازم چیز ہے اس کو آپ بڑے مضبوط طریقے سے پکڑ لیں ایک اور چیز کہ ہمارے ایٹی پرسنڈ لوگ با جماعت نماز نہیں پڑھتے با جماعت نماز نہیں پڑھتے یاد رکھیں کہ جماعت پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے آپ جب سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتدام نماز پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ ہماری نماز میں کچھ کھوٹ ہو کچھ کمی ہو کچھ کمزوری ہو لیکن اگر ہم نے سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتدام نماز ادا کی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ امام اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نمائندہ ہے ہمارا ریپریزنٹیو ہے جو رب کی بارگاہ میں قلت کر کے ہماری ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو اگر امام کی نماز قبول ہو گئی تو جتنے مقتدی ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازوں کو قبول فرما لے گئے یہاں تک کہ مقتدیوں میں کوئی نیک ہوگا کوئی مقتدی میں اگر کوئی نیک ہے تو کسی ایک کی اداوں کو اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو اس کی ادا کے صدق اللہ تمام نمازیوں کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا تو کوشش کریں کہ آپ پانچوں وقت کی نماز نماز با جماعت ادا کریں پانچوں وقت کی نماز آپ با جماعت ادا کریں جماعت کی بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ آپ با جماعت نماز پڑھنے کے اگر عادی ہو جائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کا انعام اس کی زندگی پر ظاہر ہونے لگا ہے تو انشاءاللہ آپ جماعت کی پابندی کریں تنہا نماز پڑھنے کا ایک مسئلہ سمجھ لیں آج بھی ہمارے کئی بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ زوہر میں اثر میں امام کے پیچھے ہم کو قلط کرنی پڑے گی امام کے پیچھے ہم کو قلط کرنی پڑے گی تو یاد رکھیں فقیحی مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا ریپریزنٹیو کو آگے کر دیا اپنے نمائندے کو آگے کر دیا تو اب امام فجر میں بھی قلط کرتے ہیں زوہر میں بھی قلط کرتے ہیں اثر میں بھی قلط کرتے ہیں مغرب میں بھی قلط کرتے ہیں عشاء میں بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ تین نمازوں میں امام صاحب جہری نماز پڑھتے ہیں زور سے تلاوت کرتے ہیں اور دو نمازوں میں زوہر میں اثر میں ان نمازوں میں امام صری خاموشی سے قلط کرتے ہیں تو جب آپ کسی امام کی اقتدام میں نماز پڑھیں گے تو مقتدی کی حیثیت سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ خاموش رہیں گے صرف سنا پڑھیں گے روکو کی تذبیر پڑھیں گے سجود کی تذبیر پڑھیں گے قائدے میں جو اتحیات پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں گے دونوں درست شریف پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھیں گے یہی اتنا ہمارے مقتدی کے لیے کافی ہے انشاءاللہ رحمان نماز میں اگر واجبات چھڑ گئے تو آپ کو سجدہ سوہ کرنا ہوگا واجبات کی ایک فیرست ہیں انشاءاللہ وہ آپ تھوڑی محنت کر کے کتابوں سے سیکھ لیجئے تھوڑی آپ بھی کوشش کریں کچھ ہم بتاتے ہیں کچھ آپ بھی کوشش کریں تو جو نماز کے واجبات ہیں یہ واجبات ترک ہو جائیں چھوڑ جائیں تو ہم پر سجدہ سوہ واجب ہو جاتا ہے اب یہ سجدہ سوہ چاہے فرض نماز میں کوئی واجب چھوڑ گیا یا سنتوں میں کوئی واجب چھوڑ گیا یا نفل نماز میں کوئی واجب چھوڑ گیا ہر نماز میں جب کوئی واجب چھوڑ گیا تو آخری میں قائدہ آخرہ میں ہم کو سجدہ سوہ کر کر کے اپنی نماز کو ختم کرنا ہوگا انشاءاللہ روزے کے تعلق سے کل ہی خاتون نے سوال کیا تھا کہ کیا نفل روزے کے لیے بھی سہری ضروری ہے تو یاد رکھیں کہ اگر کسی نے ارادہ کیا کہ کل جمعہ ہے اور میں جمعیرات اور جمعہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو بدh کی شب کو اس نے ارادہ کر دیا کہ میں جمعیرات اور جمعہ کو روزہ رکھوں گا لیکن جمعیرات کی صبح وہ اتنی تاخیر سے اٹھا کہ صبح سادق کا وقت نکل گیا اب فجر کا وقت آ گیا یعنی سہری نہیں کیا تو اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بغیر سہری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے بغیر سہری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے اس کا روزہ انشاءاللہ مکمل مانا جائے گا کسی نے روزے میں بھول سے رمضان شریف کے روزے ہو یا نوافل روزے ہو اگر روزے کی حالت میں خیال نہ رہا اور اس نے کچھ کھا لیا کھا لیا تو روزے کی حالت میں بے خیالی میں اگر کچھ کھا لیا ہے تو اس کو اللہ نے کھلایا اللہ نے پلایا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا شرط کیا ہے بے خیالی میں بے خیالی میں اگر کھا لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے چند لوگوں میں رمضان شریف میں چند باتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ روزے میں کیا کرنا چاہیے روزے میں کیا نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا روزے میں آپ مسواک کر سکتے ہیں روزے میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں آپ سرما لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں آپ دن میں دو مرتبہ گرمی کے دن ہو یا سردی کے دن ہو غسل بھی کر سکتے ہیں تھنڈک پانے کے لیے آپ دن میں چار مرتبہ غسل کرنا چاہے چار مرتبہ غسل بھی کر سکتے ہیں بدن کو پانی سے بہا کر کے تھنڈا کرنا چاہے تو یہ تھنڈا پانی بہا کر غسل کیا جا سکتا ہے اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا روزے میں سر پر تیل ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں ناخون کار سکتے ہیں یہاں تک کہ جسم کے جو فاضل بال ہے اگر کسی نے روزے کی حالت میں اس کو بدن سے جدا کیا تب بھی روزے پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے تو بلڈ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں روزے کی حالت میں خون چڑھانا ہے تو خون بھی چڑھائے جا سکتا ہے روزے کی حالت میں طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر یا تو گولی دے گا یا انجیکشن دے گا تو گولی کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ انجیکشن کے لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو بحالت مجبوری اگر انجیکشن لیا بیماری کی حالت میں یا سلائن چڑھایا تو اس سے بھی روزے پر اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا روزہ قائم رہے گا ٹھیک ہے ایک شخص حج کے تعلق سے حج کو جانا چاہتا ہے اگر ایک خاتون جیسے کہ آج کے لئے فتنہ اٹھا ہے کہ نامحرم کے ساتھ خاتون حج کو جا سکتی ہے نامحرم کے بغیر حج کو جا سکتی ہے یاد رکھیں کہ ہمارے امام امام عظم ابو حنیفہ رضی المولہ تبارک و تعالیٰ عنہ فتوہ تو یہی ہے کہ عورت شرعی مسافر اگر ہوتی ہے نائنٹی ٹو کلومیٹر یا ساڑھے ستاون مائل دور جانے کے ارادے سے اگر تنہا جاتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی اگر محرم کے ساتھ نہیں گئی تو گنہگار ہوگی اب جو حج کو جاتی ہیں اگر ایسی خاتون ہے کہ جس پر حج فرض ہے اب وہ مالدار ہیں تندرست ہے اس پر حج فرض ہیں لیکن نہ اس کا شوہر ہے نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کا بھائی ہے نہ بھانجا ہے نہ بھتیجہ ہے نہ مامو ہے نہ چاچا ہے کوئی اس کا محرم نہیں ہے وہ مالدار ہے اس پر حج فرض ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو حج کو نہیں جا سکتی بغیر محرم کے حج کو نہیں جا سکتی آج کل کچھ ٹور آپریٹر ایسی عورتوں کو لے جانے کے لیے حامی بھر دیتے ہیں اور پھر جتنے پیسنجر ہیں اس میں کسی نہ کسی پیسنجر کو اس کا بھائی بیٹا بھتیجہ چاچا بنا کر کے ویزا حاصل کر لیتے ہیں اور ایسی خاتون کو بغیر محرم کے عمرہ یا حج کو لے کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ تو ان کا کاروبار ہے لیکن جانے والی خاتون کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ عورت اگر بغیر محرم کے حج کو گئی تو اس کا حج تو ادا ہو جائے گا لیکن ہر ہر قدم پر اس کے لیے گناہ لکھا جاتا رہے گا تو ہماری خواتین کو آپ سمجھائیں کہ اگر حج کو جانا چاہتی ہے مالدار ہے تو کسی سے نکاح کر لے اور اس کنڈیشن پر نکاح کرے کہ میں حج کو لے جاتے ہوئے تم سے نکاح کرتی ہوں حج سے آنے کے بعد میں تم سے طلاق لے لوں گی اب اگر شوہر راضی ہو گیا اس کنڈیشن پر تو وہ ساتھ میں حج کو جائے اور حج سے آنے کے بعد میں وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر عورت اپنی طلاق والی زندگی بخوشی گزار لے تو اب اس نے جو حج کیا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا ہے بحمد ہی تعالیٰ اس کا حج مکمل مانا جائے گا تو میرے عزیزوں ایسے اور بھی چند مسائل ہیں لیکن ایک کے بعد دیگریں آپ کو اور بھی علماء کرام سے انشاءاللہ مستفیض ہونا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دینی مسائل سیکھنے کے لیے آپ ہماری اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے پیارے پیارے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی کتاب تصریف بہار شریعت اس کا مطالعہ کریں جس میں عقیدے کے ساتھ ساتھ تمام مسائل بڑی سلیس اور بڑی آسانی میں لکھے گئے ہیں جس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دین کا کچھ شعور پیدا ہوگا اور بڑے اتمنان سے آپ دین پر عمل کر سکیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے اور اس پر بخوبی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جس طرح آج ہم یہاں جمع ہو کر سنی دعوت اسلامی کے مخول میں دینی باتوں سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہمیں علم دین کا شغف اتا فرمائے علم دین سے محبت اتا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ اللہ اکبر یا رسول اللہ پڑھیں صلات السلام علیکہ یا رسول اللہ باوازیں بلند پڑھیں جس کو حضور کے جتنا زیادہ قریب ہونا ہے وہ اتنا زیادہ بلند دوا سے پڑھیں صلات السلام علیکہ یا نبی اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے سنید رسول صل اللہ علیہ وسلم ہم سیکھتے ہیں جس کے لئے میں دعوت دینے جا رہا ہوں ممبئی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولوی ابراہیم رضوی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور سنت رسول صل اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں نگرہ سنیدعوت اسلامی آندرہ و دلنگانہ حضرت مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام و مبلغین سنیدعوت اسلامی نوجوان ساتھیوں بزرگوں بچوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو پڑھیں اسولات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اور محبت سے با آواز بلند پڑھیں اسولات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمدن صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما ہوا اہلو اس درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ مومن اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے ستر معصوم فرشتے ایک ہزار دن تک اس بندہ مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں طریق مصطفی کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے وقار اپنی اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتحا کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئی ایک سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے سے قبل میں آپ کے سامنے ایک درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت پیش کروں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا توفہ تو آپ پہ درود پاک ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس امتی کو اپنی طرف سے توفے میں کیا عطا فرمائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا عمر تم نے بہت اچھا سوال کیا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا عمر سنو اسوالاتو من امتی توفت اللی و توفتم منی غدعن فی الجنہ آقا فرماتے عمر سنو میری امت کا توفہ تو مجھ پہ درود پاک ہے جو میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے لیکن کل بروز قیامت میں اپنے اس امتی کو جنت توفے میں دوں گا اس لئے حضور تادو شریعہ پکار اٹھے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معیاف الجنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا دوسری حدیث پاک سماعت کرے کہ ہم سنت پر عمل کریں گے تو کیا ملے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من تمسک بسنتی عندہ فسادی امتی فلہو اجرمیاتی شہید آقا فرماتے جو فسادی امت کے وقت یعنی پرفتن دور میں جب میری سنت کو چھوڑا جا رہا ہوگا میری سنت سے مو موڑا جا رہا ہوگا آقا فرماتے جو اس وقت میری ایک سنت پر عمل کرے گا میرا مولا اسے سو شہیدوں کا ثوابتہ فرمائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیرے دیوان ہو ایک صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسیر العیال ہوں تندستی ہے غریبی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی کسرت ہے لیکن غریب ہوں تنگی ہے آقا نگاہ رحمت فرمائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے رشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہونا تو سب سے پہلے سلام کرنا سب سے پہلے سلام کرنا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دا نگاہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی موجود نہیں ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو اور کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجنا یعنی اسوالات و السلام و علی کا یا رسول اللہ پڑھنا کیونکہ جس گھر میں کوئی مومن موجود نہیں ہوتا لیکن وہ گھر عاشق رسول کا ہو تو اس گھر میں میرے آقا کی روحیں پاک ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو پھر سلام کے بعد میرے آقا نے صحابی رسول سے فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورة الاخلاص یعنی قل ہو اللہ احد شریف پڑھو پھر درود پڑھو وہ صحابی رسول جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لوٹے چند دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اب جب حاضر ہوئے تو خوشی خوشی حاضر ہوتے ہیں توفہ تحائف لے کر حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو نسخہ عطا فرمایا تھا آپ نے جو عمل بتایا میں نے اس پر عمل کیا اور اللہ تعالی نے صرف میرے ہی گھر نہیں بلکہ میرے آس پڑوس میں رہنے والے بھی خوشحال ہیں اللہ نے ان کے گھر میں بھی رحمتوں کا نزل فرمایا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو آج کے سننی اجتماع سے آپ یہ عمل لے کر جائے کہ جب کبھی گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ان کے درمیان اللہ کی سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے نوے رحمتیں اسے ملتی ہیں یعنی نائنٹی نیکیاں اسے ملتی ہیں جو سلام کرتا ہے اور دس رحمتیں اسے ملتی ہیں جو جواب دیتا ہے تو جب کبھی گھر میں داخل ہوئے تو سلام کرے درود پاک پڑھے اور پھر سورت الاخلاص پڑھے عمل کریں گے انشاءاللہ اور آج سے کوشش کریں روزانہ کم از کم پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے آپ کے سننے میرے سمجھانے آپ کے سمجھنے میں ذرا سے بھی غلطی خامی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیه و ما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم و رحمت اللہ سبحان اللہ پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں ٹکنے شہرہ ممیل سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا صادق رجی صاحب کا کتاب ہوگا آئیے اسے پہلے کچھ ضروری اعلانات سامات فرمائیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا یہ جو اجتماع ہے یہاں تحریک سنی دعوت اسلامی 96 سے الحمدللہ یہاں پر ہے اور اس کا ہفتے واری اجتماع بھی ہوتا ہے آپ دن بھر ہمارے ساتھ رہے شام تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ لیکن آپ کو ہمارا ساتھ جب تک دینا ہے جب تک آپ کے دل میں آپ کی سانس ہے علم دین سیکھنے کی خاطر تو آپ سنی دعوت اسلامی کی مرکز پر سنی دعوت اسلامی کا مرکز موتی مسجد دلی دروازہ نایابل میں یہ عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کا مرکز ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء نو بجے سے خیدت کلام پاک اور تفسیرِ قرآن مجید سے اس کا آغاز ہوتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے نایاب نگران سنی دعوت اسلامی مرانا عرفان خادری صاحب سے اسراف کی مضمت پر بہترین کتاب سمات کیا اس عنوان پر اس کے علاوہ دوسرے عنوانات پر بھی الحمدللہ بیانات ہوتے رہیں گے حضرت قریدت کلام پاک اور ساتھ ساتھ تفسیر بیان فرماتے ہیں اور الحمدللہ شہرِ حضرباد میں تین الگ لگ جگہ تفسیر ہوتی ہے سنی دعوت اسلامی کے زیر اعتمام جمعہ کو جمعہ مسجد قوبہ قوبہ کولنی شاہین نگر میں ہفتے کو مرکز موتی مسجد دلی دروازہ نایاب پل شادہ ہوتل کے پیچھے اور اتوار کو بعد نماز زہر مدینہ مسجد پلر نمبر 224 راجند نگر ڈائری فارم کے پاس اور یہ تین جگہ خیرت بھی ہوتی ہے اور تفسیرِ قرآن پاک بھی پیش کی جاتی ہے بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور ہم تمام لوگوں کو قرآن کے خریب کریں آئیں گے انشاءاللہ کتنی لوگ آئیں گے ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ تو میں کیا امید کر سکتا ہوں کہ آئندہ ہفتے آپ مرکز موتی مسجد نو بجے تشریف لائیں گے انشاءاللہ اتنا آہستہ سے ارادے پر نیکی ہے آپ ارادہ کریں گے آپ نہیں بھی آئے تو آپ کو نیکی مل جائے گی لیکن آپ آئیں مگر آئیں گے انشاءاللہ کہاں آئیں گے کہاں پر ہے یہ ذرا پیچھے والے شاداب ہوتل کے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ جزاکاللہ ایک اور بات یہ ہے مرکز کی خصوصیت آپ نے بڑے ہی آسان انداز میں فقعی مسائل حضرت مولانا خالد رضوی صاحب سے آپ سمات کیے حیدرباد میں ایک عظیم مفتی ہمارے درمیان میں ہے حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز خادر صاحب جو ہر ہفتہ بعد نمازشاہ جو مرکز پر پروگرام ہوتا ہے دس سے پندرہ منٹ حضرت کے الگ الگ انوانات پر فقعی مسائل ہوتے ہیں آپ یہ مسائل دیکھنے کے لئے اب ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی آپ جا سکتے ہیں ہمارا فیس بک چینل بھی ہے یوٹیوب چینل پر ایس ڈی آئی چینل یہ تو مرکزی چینل ہے جس پر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اپنے گھر پر خواتین کو آپ بتائیں آپ اپنے خواتین کو اطلاع کریں کہ وہ گھر بیٹھے یہ اجتماع دیکھیں اور ہر ہفتہ یہ پروگرام لائیو بھی ہوتا ہے مرکز موتی مسجد سے تو یہ ایس ڈی آئی ٹی ایس ای پی کے لئے جو چینل ہے اس چینل پر آپ سبسکرائب کریں ایس ڈی آئی چینل جو ہماری مرکزی چینل ہے آپ اس پر سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک کا جو چینل ہے ایس ڈی آئی ٹی ایس ای پی آپ اس پر بھی سبسکرائب کریں کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے پاس فون ہے سمارٹ فون اور سب جیو آنے کے بعد سب لوگ جینے لگے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے لیکن ہم کو آخہ علیہ السلام کے شہید کے ذریعے جینا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے چینل سبسکرائب کریں مرکز موتی مسجد پر ضرور آئیں اور سنی دعوت اسلامی کو آپ سال میں ایک مرتبہ یہاں دیکھ رہے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ آپ مرکز موتی مسجد پر ہم کو دیکھیں گے لیکن ہفتہ بھر اگر آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ خود اپنے گھر میں درست شروع کریں برکات شریعت کا درست یہ عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کی بہتری بہت ہی بہتین کتاب ہے جس کا نام ہے برکات شریعت یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ الگ الگ زبانوں میں آپ کو مل جائے گی اگر آپ اردو نہیں جانتے تو بہانہ نہیں ہے ہندی موجود ہے ہندی نہیں جانتے بہانہ نہیں ہے انگلیس موجود ہے انگلیس نہیں جانتے بہانہ نہیں بلکہ تیلگو بھی موجود ہے الحمدلی اللہ اور الحمدلی اللہ مکتب تیبہ پر سنی دعوت اسلامی کا جو رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے سنی دعوت اسلامی میکزین یہ ہماری ہے جس میں کافی سارے جاتے مکتب تیبہ پر آپ اس کے ممبر بنیں تو آپ جاتے جاتے مکتب تیبہ پر آپ رسالے کے آپ ممبر بنیں گھر پہ یہ خود بہ خود رسالہ آپ کے سال آپ کو ایک بار بس ممبرشیپ پی کرنا ہے اور سال بھر آپ کی بنا بتائے خود بہ خود وہ پوستے آ جائے گا الحمدللہ یہ اس سے جو اسلامی انخلاب جو آیا ہے میں یہ ارز کر رہا تھا برکاتہ شریعت کے بارے میں یہ برکاتہ شریعت میں جو سہل انداز میں جو درس دیا گیا ہے صرف ایک ایک چھوٹے چھوٹے ٹاپکس اس کے اندر ہے میں نے صبح میں بھی اعلان کیا تھا ابھی بھی زیادہ تر میں نے اس پر زیادہ توجہ اس لئے آپ کی دلارہا ہوں کیونکہ یہ کئی گھروں میں الحمدللہ انخلاب پھیلا چکا ہے بدلاو لا چکا ہے اور الحمدللہ ہم سے اللہ سے امید ہے کہ یہ آگے بھی اللہ تعالیٰ کی ہم کو خریب کرے گا آخہ علیہ السلام کے خریب ہم کو کرے گا الحمدللہ ہمارے درمیان میں رکنی شورہ ممبئی حضرت مولانا صادق رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں حضرت کے استقبال نعرے تقبیر اور رسالت سے کریں رکنی شورہ حضرت مولانا صادق رضوی صاحب خبلہ اور حضرت مولانا قاری رضوان خان صاحب خبلہ جس کا ہم بیچینی سے انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ دیر کے لئے کھڑے ہو جائیں نعرے تقبیر نعرے رسالت اب توجہ ادھر دیجئے آپ میرے ساتھ پڑے اللہم صلی علی سیدین و مولانا محمد و بارک و سلم ابھی بیٹھ جائیے جزاک اللہ خیر و خیر الجزا اب اس کی فضیلت سنیے آخہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن یہ دعا پڑھتا ہے توجہ جب کوئی بندہ مومن یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اگر وہ ٹھیرا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اگر وہ بیٹھا ہے تو ٹھیرنے سے پہلے اگر یہ پڑھا تو اللہ تعالی اس کی مغفرہ فرما دیتا ہے بولیے سبحان اللہ تو ہم کو ہمیشہ اللہ تعالی کے خریب رہنا ہے درود پاک کے ذریعے سنی دعوت اسلامی کے ذریعے تو جاتے جاتے یہ لے جائیں گے آپ انشاءاللہ کیا لے جائیں گے برکات شریعت کیا ہے یہ برکات شریعت اور میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ حضار پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو موبائل پر شیئر چیٹنگ میں ہیں ہم یہاں آ کر ہم یہاں آ کر اگر ابھی بھی موبائل میں ہم مشغول ہیں تو ہمارا آنا یہاں پر یہ خدا نہ کرے کی بیکار جائے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں آپ کے گھر میں اسلامی انخلاب پیدا ہو لیکن آپ یہاں پر بھی آ کر اگر موبائل میں آپ مصروف رہیں تو یہاں یہاں آپ اتنی محلت سے آئے ہیں وقت کی خربانی دے کر اور اس وقت کی خربانی دے کر آپ جب تشریف لائے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہم یہاں سے ضرور جائیں گے تو موبائل پر اگر کوئی چیٹنگ میں لگے ہیں کوئی گیم پر لگے ہیں پیچھے والے حضرات کہیں کہیں شیڈیوں پر بیٹھے ہیں جو گھوم رہے ہیں وہ جل سے جل اجتماع گاہ میں تشریف لائیں آئیے میں بلا کسی تاخیر ممبئی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا صادق صزوی صاحب قبلہ رکن شورہ جن کو ہم پیار سے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن کہتے ہیں بلے سبحان اللہ میں متمیز ہوں حضرت تشریف لائیں اپنے فکر انگیز خطاب سے ہم سب کو مجلع و منور فرمائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علمہ اہل سنت سرکار کی غلامی بلی سنی دعوت اسلامی سرکار کی غلامی سرکار کی غلامی ایک اور نعرہ ہے سنی دعوت اسلامی کا ایس ڈی آئی کا کام کریں علم و اخلاق عام کریں بلی ایس ڈی آئی کا کام کریں ایس ڈی آئی کا کام کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اندین انداللہ الاسلام صدقاللہ مولانا لالیب العظیم بادے توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانو غوثو خواجہ اور رضا کے چاہنے والو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایتی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند حدی غلامی درود و سلام کی انداز میں پیش کریں پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم ربِ کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحبِ لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قصد قطو فعل ہم تمام حاضرین اور سامین قطو دمِ واپسی تک حق کہنے حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما ساتھ ہی بارگاہِ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کا اپنے اپنے گھروں سے نکل کر تیرے ذکر پاک کی اس میفل میں آنا قبول فرما اور میرے کریم آج اس اجتماع گاہ میں تو اپنے جن جن بندوں کی بخشش فرمانے والا ہے ان بندوں میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو بھی شامل فرما بدل ڈالا ہے اب تو اپنا اندازے بیان ہم نے بدل ڈالا ہے اب تو اپنا اندازے بیان ہم نے نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبا ہم نے اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریکِ قرآن ہو کر یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیار دیوانوں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اپنے شعور کے مطابق اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں کہوں رب تبارک تعالیٰ اس پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اندین انداللہ الاسلام جس کا مفہوم ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں یقینا یہ میرے رب کا بے پناہ کرم و رحسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پسندیدہ دین کا ماننے والا بنا کر پیدا فرمایا ہے یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم و رحسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ یعنی اپنے محبوب قومتی بنا کر پیدا فرمایا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ ہمیں چاہتا تو کسی کے گھر میں پیدا کر دیتا وہ ہمیں چاہتا تو پتھر کنکر بنا کر پیدا کر دیتا وہ چاہتا تو چرند پرند بنا کر پیدا کر دیتا لیکن یقینا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب قومتی بنا کر پیدا کیا ہے میرے پیارے آقا لیس صلات و تسلیم کے پیر دیوانوں ہمارا دین ہمارا مذہب صرف ہمیں اور آپ کو عبادت اور یعظت کہی کا سلیقہ نہیں دیتا بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کائنات میں اسلام تنہا وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں اور آپ کو نماز کے فضائل نماز کے مسائل یا روزوں کے فضائل روزوں کے مسائل زکاة کے فضائل زکاة کے مسائل اسی طرح حج اور عمرہ کے فضائل اور حج اور عمرہ کے مسائل ہی نہیں بتائے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے اخلاق و کردار کو بھی سوارنے کا کام کیا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں آج جب ہم اممت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں یا مسلمانوں کی آبادی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور کا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے اس کے اندر مسلمانوں والا کوئی کام نظر نہیں آتا ہے جیسا کہ امیر سنی دعوت اسلامی نے کہا بہت ہی مشہور آپ کا جملہ ہے آپ نے کہا آج کا مسلمان اسلام پسند تو ہے لیکن اسلام پابند نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں یوں محسوس ہوتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر کہ ہم اسلام ہم مسلم بائی برت ہیں ہم مسلم بائی چوائس نہیں ہیں یعنی ایک مسلمان ماں کی کوک سے پیدا ہوئے ہمارا نام مسلمانوں والا رکھا گیا ہم مسلمان خاندان میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہم صرف اس لئے مسلمان ہیں علاوہ اس کے اسلام کی جو چیزیں ہیں ہمارے اور آپ کے اندر وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں صرف نام کے مسلمان مت بنو کام کے مسلمان بنو اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جب تک مسلمان صرف نام کا نہیں تھا بلکہ کام کا تھا اللہ نے اس کو عزت عطا فرمایا تھا اللہ نے اس کو بلندی عطا کیا تھا اللہ نے اس کو بلند مرتبے عطا کیے تھے لیکن جب سے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ پیدا ہوئے جو صرف نام کے مسلمان رہ گئی ہیں تب سے ہم اور آپ ظلیل و قوار ہو رہی ہیں رسوہ ہو رہی ہیں مارے جا رہی ہیں جلائے جا رہی ہیں ستائے جا رہی ہیں کاٹے جا رہی ہیں بھگائے جا رہی ہیں گھمکائے جا رہی ہیں یعنی زلط اور رسوائیوں کی وجہ آج سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے صحیح طور پر اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے میرے پیارے آقا لیس صلاة و تسلیم کے پیر دیوانو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے رسوائی اور زلط ہے غریب ہیں اس لیے رسوائی اور زلط ہے کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے اس لیے رسوائی اور زلط ہے ہر آدمی اپنی اپنی اقل اور اپنے اپنے شعور کے اعتبار سے اپنی اپنی باتیں کرتا ہے لیکن میں کہوں گا آج زلط اور رسوائی کی وجہ آپ کا مائنورٹی میں ہونا نہیں ہے آپ کا بے پڑا لکھا ہونا نہیں ہے آپ کا غریب ہونا نہیں ہے حکومت پر تخت و تاج پر آپ نہیں ہے یہ نہیں ہے بلکہ آج رسوائی اور زلط کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارا اور آپ کا دین سے دور ہونا ہے اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھال لیں اگر ہم اور آپ اسلام پابند ہو جائیں اگر ہماری اور آپ کی زندگی قرآن السنت کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیر دیوانوں یقیناً میرا رب ہمیں فر سے کھویا ہوا وقار اتا فرمائے گا اور یقیناً میرا رب ہمیں فر سے کھویا ہوا عزت اتا فرمائے گا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف اسلام پسند نہیں بلکہ اسلام پابند بنانے کی کوشش کریں کہیں انشاءاللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہفتہواری اجتماعت ہو مہانہ اجتماعت ہو سالانہ اجتماعت ہو قافلے ہو تعلیم بالگاہ ہو درس ہو تربیت ہو حلقے ہو ان تمام چیزوں کا مقصد یہی ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیار دیوانوں الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے اعمال کے اصلاح کا بھی کام کرتی ہے یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس فتنوں کے دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو تحریک سنی دعوت اسلامی جیسی اہل سنت والجماعت کی ایک عظیم تحریک عطا فرمایا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیار دیوانوں اگر آج کے دور کے مسلمانوں کی زندگی کا ان کے معاملات کا ان کے شب و روز کا جائزہ لیں تو کہنا پڑے گا کہ آج کے دور کا مسلمان بھلا کون سا گناہ ہے جو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کون سا گناہ ہے جو کرتا ہوا نظر نہیں آتا میں اگر آپ کو بڑے بڑے گناہ نہ گناوں چھوٹے موٹے گناہوں کی بات کروں تو آج وہ دور آ گیا کہ روز مرہ کی زندگی میں ہم اور آپ سیکڑوں ہزاروں ایسے کام کر جاتے ہیں جسے ہم اور آپ کرتے وقت یہ بھی تصور نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے یا یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے گا مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں آج جھوٹ بولنا یہ بالکل عام ہو چکا ہے بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں جھوٹ بولنا بالکل عام ہے ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں سات بجے آٹ بجے نو بجے دس بجے جب بھی اس کے بعد رات جب بستر پر جاتے ہیں اگر دن بھر کی باتچیت کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم نے اگر دن میں چار پانچ بار سچ بولا ہوگا تو اس کے مقابلے میں جھوٹ ہم نے کئی بار بولا ہوگا اور آج جھوٹ بولنے والا جھوٹ دھڑلے سے بولتا ہے اور اسے وہ حرام ناجائز یا گناہ کبیرہ تصور بھی نہیں کرتا بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا تو بالکل عام بات ہے کہ اگر میں بول رہا ہوں تو کون سا میں گناہ کرتا ہوں ہر کوئی تو بول رہا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں کیا ہمیں پتا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جھوٹ بولنے سے اپنی امت کو منع فرمایا ہے آپ نے پابندی لگا دی اور یاد رکھیں اگر شریعت نے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کسی کام سے منع کر دیا تو اب اس میں رکنے ہی پر فائدہ ہے کرنے میں سوائے نقصان کے کوئی اور فائدہ ہونا نہیں اور اگر بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام اگرچہ خلاف شرع ہے لیکن ہم کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا تو میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں یہ فائدہ بھی یقینا شیطانی وسوسہ ہے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے منع کر دیا تو اب اس میں سوائے نقصان کے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے بظاہر فائدہ نظر آتا ہے وہ وقتی لیکن اس کا نقصان میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں جھوٹ بولنا عام ہے لوگ روز مرہ کی زندگی میں سیکڑوں بار جھوٹ بولتے ہیں ماں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہیں باپ اپنے بچوں کے سامنے بیوی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے آج بیٹا ماں باپ سے جھوٹ بولتا ہے ماں باپ اولاد سے جھوٹ بولتے ہیں آج ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس سے سٹوڈنٹس اپنے ٹیچر سے پارٹنر پارٹنر سے مریض ڈاکٹر سے پڑوسی پڑوسی سے یہاں تک کہ آج ہم اور آپ دیکھیں تو ماننا پڑے گا کہ آج آپ اور ہم اپنے علماء کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں بھی پیچھے ہٹتے نظر نہیں آتے جھوٹ بولتے ہیں جانتے ہو یہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ حرام ہے شعب علیہ السلام کی قوم جس پر اللہ رب العزت نے عذاب مسلک کیا جانتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا آخر اس قوم کے اندر کون صاحب تھا کون سی برائی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوانوں وہ کاروباری لوگ تھے اپنے دور کے بہت بڑے تاجر ہوا کرتے تھے مارکٹ میں ان کی دکانیں تھی لاکھوں ہزاروں کا ٹینور کرتے تھے اس دور کے اعتبار سے لیکن معاملہ ہمارے اور آپ کے جیسا دن بھر دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولنا کم تولنا کم ناپنا وعدہ خلافی کرنا دکھانا کچھ اور دینا کچھ اور دن بھر یہی کام کرتے تھے اللہ کے نبی شعب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اللہ نے تمہیں حلال روزی کا ذریعہ دیا ہے پھر تم یہاں بیٹھ کر حرام کیوں کرتے ہو جھوٹ کیوں بولتے ہو وعدہ خلافیاں کیوں کرتے ہو کم ناپتے کم تولتے کیوں ہو تو آپ کی قوم نے کہا اللہ کے نبی آپ اپنا کام کریں ہمیں اپنا کام کرنے دیں کاروبار کیسے کرنا ہے ہمیں آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ماذا اللہ آپ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں عبادت کیسے کی جاتی ہے اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے نوافل کپڑے جاتے ہیں ہمیں آپ یہ طریقہ بتلائیں روزے کے مسائل بتائیں نماز کے مسائل بتائیں لیکن دکانداری کیسے کرنا ہے آپ اس میں انٹرفیر نہ کریں یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں یہ آپ کا کام نہیں ہمارے باپ دادا بھی اپنے دور کے بڑے کامیاب تاجر تھے ہم بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہیں شوہب علیہ السلام فرماتے تھے جھوٹ نہ بولا کرو اللہ تمہارے مقتصر میں برکت دے گا لیکن اگر تم جھوٹ بول کر زیادہ بھی کماؤ گے برکت نہیں ہوگی وہ بار بار یہی کہتے تھے رک جاؤ رک جاؤ باز آ جاؤ لیکن قوم مزاک اڑاتی تھی یہ کہہ کر ہمیں اب بزنس آب سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو خاندانی کاروباری ہیں ہمارے رگوں کے کھون میں کاروبار دورتا ہے اس لئے آپ ہمیں نہ سکھائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانوں اللہ نے اس قوم پر تین عذاب نازل کیا یہ پہلی قوم تھی اس سے پہلے جتنی قومیں آئیں سب پر ایک عذاب مسلط کیا گیا کبھی آسمان سے پتروں کی بارش ہوئی کبھی آسمان سے آگ کے شولے برسائے گئے کبھی آسمان سے پانی برسایا گیا کبھی فرشتہ زمین پر آیا پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دیا کبھی فرشتے نے چیک ماری لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے کبھی ہوا کا جھوکا آیا قوم کو پورا ہوا میں اڑا دیا یہاں تک کہ ہفتے بر آپس میں اڑتے رہے ہواوں میں لر لر کے گرتے تھے سر پھٹتے تھے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے کبھی ان کی شکلیں بندروں کی شکل میں بدل دی گئی کبھی چوہوں کا عذاب ہوا کبھی جوہوں کا عذاب ہوا کبھی میڈک کا عذاب ہوا ترہ ترہ کے عذاب پہلے کی قوموں پر مسلط کیے گئے لیکن شعب علیہ السلام کے قوم جو اپنے دور کی تاجر تھی لیکن تجارت میں بھی وہ حلال نہیں بلکہ حرام کرتے تھے اللہ نے تین عذاب ان پر نازل کیا آج ہم بھی اپنے کاروباریوں سے کہتے ہیں آج ہم بھی بازار میں بیٹھے لوگوں سے کہتے ہیں آج ہم بھی دکامداروں سے کہتے ہیں تم دکان پر بیٹھے ہو پھر بھی جھوٹ بولتے ہو اللہ نے جو دیا ہے اللہ کا شکر رضا کرو تم جھوٹ نہ بولا کرو تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہارے جھوٹ بولنے سے یہ تمہارا حلال کاروبار بھی حرام میں بدل جاتا ہے لیکن جامتے ہو جواب کیا ملتا ہے جواب ملتا ہے کہ جناب ماف کریے گا ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات بھی مان لیں گے ارے اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکان کا کرایا تو در کنار بجلی کا بل بھی نہیں نکلے گا اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو نوکر کو تنقواہ کہاں سے دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے تو گھر کا چولہ کیسے جلے گا جھوٹ نہیں بولیں گے تو ماں کا علاج کیسے ہوگا جھوٹ نہیں بولیں گے بیٹی کی شادی کیسے ہوگی جھوٹ نہیں بولیں گے بچوں کے لیے اسکول کی فیس اور ڈونیشن کہاں سے نکلے گی اے سرکار مدینہ کے پیردیوانو ہم نے سمجھا اس سارے کاروبار کا دارو مدار اسی جھوٹ پر ہے ہم جو کما رہی ہیں ہم جو پھل پھول رہے ہیں ہم جو ترقی کر رہے ہیں ہماری اولاد جو پروان چڑھ رہی ہے یہ سب کا سب ڈپینڈ کرتا ہے اسی جھوٹ پر اگر میں جھوٹ نہ بولوں گا تو دکان کو تعلہ لگ جائے گا اگر جھوٹ نہ بولوں گا تو مارکٹ میں ایک دن ٹکنا مشکل ہو جائے گا میرے پیارے آقا کے پیردیوانو یہ ہماری اور آپ کی ذہنیت ہے جامتے و حقیقت میں برکت کسے کہتے ہیں روزانہ ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپے کمانا یہ برکت نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے مہینے ایک لاکھ کا گلہ ہوا تھا پچھلے مہینے ایک لاکھ روپے جمع ہوئے تھے اس مہینے دو لاکھ ہمیں مل گئے تو یہ برکت ہے سمجھ لو اچھی طرح سے اس بات کو پیسے کا بڑھ جانا یا انکم کا بڑھ جانا یہ برکت نہیں ہے اگر ایک آدمی مہینے کا دو لاکھ روپے کماتا ہے لیکن خرچہ اس کا تین لاکھ کا ہے تو آپ کہیں گے یہ دو لاکھ برکت ہے کہ نہوست ہے اے سرکار مدینہ کے پیردیوانو انکم کا بڑھ جانا برکت نہیں ہے بلکہ مقتصر میں بھی سارے خراجات کا پورا ہو جانا اور سب پورا کرنے کے بعد بھی دو پیسے بچ جانا اور کسی کا محتاج نہ ہونا حقیقت میں یہ برکت کہلاتا ہے ہم نے سمجھا کہ انکریمنٹ ہو جائے وہ برکت ہے روز کا ہمارا جو پیسہ آتا ہے جو ہمیں انکم ہوتی ہے گلہ ہوتا ہے وہ بڑھ جائے یہ برکت ہے نہیں بلکہ ایک لاکھ نہیں کماتا دس ہزار کماتا ہے لیکن دس ہزار میں بھی میرا مولا کسی کا محتاج نہیں بناتا دس ہزار میں بھی کھانے پینے کے بعد ماں باپ کی بیوی بچوں کی ذمہ داری نبھانے کے بعد بھی دو پیسے بچ جاتے ہیں اسے برکت کہتے ہیں اور میرے مولا نے حرام میں برکت نہیں رکھا ہے حرام میں انکم میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن برکت نہیں ہو سکتی تیری انکم میں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں یہی وجہ تو ہم نے دیکھا مہینے کا پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار کمانے والا بھی انڈ آف دم منت ایکاؤنٹ زیرو ہاتھ کھالی کوئی اور ضرورت آ جائے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلاتا ہے لیکن مسجد کا امام میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں تنخواہ چھ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار روپے وہ جھوٹ نہیں بولتا اس تنخواہ کے لیے وہ جو ہے کم 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 تولنا یا کم ناپنے والا معاملہ نہیں کرتا اس تنخواہ کے لیے وہ نمازوں کا پابند ہے مقتصر تنخواہ ہے لیکن اللہ تبارک تعالی اس کے اس مقتصر تنخواہ میں ایسی برکت دیتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہاں جھوٹ بول بول کر جمع کر لیں پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلاتی نظر آتے روتے نظر آتے کبھی اچانک والدہ کی طبیعت خراب تو ایک آنٹ میں کچھ بھی نہیں زیرو ہے ہاتھ فیلا رہے ہیں مانگ رہے ہیں لوگوں کے سامنے آپ اسے برکت کا نام دیں گے میرے پیارے آقا علیہ السلاة و تسلیم کے پیردیوانوں سیدنا سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی آپ جب اپنی والدہ سے اجازت لے کر اپنے شہر سے شہر بغداد کی طرف نکلے حصول علم کے لیے مدرسے میں ابھی داخلہ لیا نہیں تھا سلیبس کیا ہے ابھی پتہ نہیں تھا ابھی استاد کے سامنے زانوے عدب تیک کیا نہیں تھا ابھی تو راستے میں تھے بغداد آیا نہیں تھا لیکن ماں نے جاتے جاتے کیا کہا تھا ماں نے اپنے بیٹے کو کیا وسیعت کی تھی اے مسلمانوں آج بیٹا جب سفر پر جاتا ہے حیدراباس سے بمبئی جا رہا ہو حیدراباس سے دبائی یا سعودی جا رہا ہو ہر ماں اپنے بیٹے سے یہی کہتی بیٹا اپنے صحت کا خیال رکھنا بیٹا وقت پر کھانا پینا غلط لوگوں سے دوستی مت کرنا دیر رات تک بیکار میں مت جاگنا فضول خرچی مت کرنا اپنی خیریت کی خبر دیتے رہنا ہر ماں اپنی اولاد کو یہی نصیت کرتی ہے لیکن قربان غوث آزم کی والدہ پر اللہ وکبر بڑھاپے کا بیٹا تھا اس عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا اور وہ بھی ہمارے اور آپ کے جیسا نہیں غوث آزم جیسا اللہ نے بیٹا عطا کیا ماں نے اپنے بیٹے سے کتنی محبت کی ہوگی اپنے دل پر کیسا پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کیا ہوگا لیکن اس کے باوجود جب بیٹا نکلتا ہے علم دین کے لیے تو ماں نے کھانے پینے کی نصیتیں نہیں کی رات جلدی سونے کی نصیتیں نہیں کی بلکہ تاریخ گواہ ہے ماں نے صرف اتنا کہا تب بیٹا عبدالقادر دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا اور اس ایک ماں کی نصیت نے صرف عبدالقادر جیلانی کو سچ کے راستے کا مصافر نہیں بنایا بلکہ ابھی سفر ہی پڑتے اللہ نے غوث آزم نے ماں کی نصیت پر عمل کیا وقت کے رہزنوں کو سردار کے سمیت اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمایا ہے یہاں تو ہمارے بچوں کو جھوٹ سیکھنے کے لیے کسی کالج اور اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آج تو گھری ہی میں ٹریننگ مل جاتی ہے فون آیا موبائل پر نام دیکھا شوہر نے نام دیکھا کیا ہے کس کا فون ہے بچوں کے سامنے فوراں بیوی کو تھما دیا کہ فلاں کا فون ہے ابھی اٹھا لوں گا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ویسٹ کرے گا تو بول دے کہ میں باتھروم میں ہوں حالانکہ موجود ڈرائنگ روم میں ہال میں لیکن کہتا ہے بول دے کہ میں باتھروم میں ہوں کبھی کہتا ہے بول دے میں فون گھر میں چھوڑ کر ابھی بس باہر نکلا ہوں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں بچوں کو تربیت دی جاری ہے ماں باپ ٹریننگ دے رہی جھوٹ بولنے کی دروازے پر دستک ہوئی کسی نے ڈور بیل رنگ کیا ماں بیٹی سے کہتی بیٹی ذرا دیکھ کون بیٹی نے دیکھا فلاں پڑوس کی عورت ہے فلاں ممانی ہے پھوپی ہے کھالا ہے فلاں آپا باجی فوراں ماں بیٹی سے کہتی ابھی وہ آ کر بیٹھ جائے گی تو گھر کا سارا کام پینڈنگ رہ جائے گا ابھی آ کر بیٹھ جائے گی تو کوئی کام نہیں ہو پائے گا تو ایک کام کر تو بول دے کہ امی بازار گئی ہوئی ہے تو بول دے کہ امی فلاں جگہ گئی ہوئی ہے خود ماں اپنی بیٹی سے کہتی بیٹی جھوٹ بول دے باپ بیٹے سے کہتا بیٹا جھوٹ بول دے اور جب بچپن میں ٹریننگ دی جاتی ہے تو پھر دیرے دیرے بڑے ہونے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ امی اب تو ہم اتنے ماہر ہو گئی ہیں پہلے آپ نے اروسیوں پڑوسیوں سے بلوایا تھا اب تو آپ کے سامنے بھی ایسے جھوٹ بول کے نکل جائیں گے کہ آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا اس لئے کبھی ایکسٹرا کلاسس کے نام پر ماں باپ کے ساتھ دھوکا کبھی پروجیکٹ کے نام پر ماں باپ کے ساتھ دھوکا کبھی سہلی کے گھر جانے کے نام پر ماں باپ کے ساتھ دھوکا کبھی ایکسٹرا لیکچر کے نام پر ماں باپ کے ساتھ دھوکا کبھی کسی پکنک کے نام پر ماں باپ کے ساتھ دھوکا اے سرکار مدینہ کے پیردیوانوں اب جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے تو ماں باپ لوگوں سے آ کر کہتے ہیں کہ ذرا آپ سمجھائیے میرا بیٹا بہت جھوٹ بولنے لگا ہے آپ سمجھائیے میری بیٹی بہت جھوٹ بولنے لگی ہے ارے کاش آج تمہیں رونا نہ پڑتا اپنے بچوں کے جھوٹ بولنے پر اگر تم نے بچپن مہیں میں انہیں بتایا ہوتا کہ بیٹا عبدالقادر جیلانی کی ماں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیت کی تھی آج میں بھی تمہیں یہ نصیت کرتی ہو دنیا یہاں کی واں ہو جائے لیکن کبھی میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا اگر ماں باپ اپنی اولاد کو بچپن میں یہ تاقید کرتے تو وہ بیٹا ڈاکٹر بھی بن جاتا تو کبھی جھوٹ نہ بولتا وہ بیٹا انجینئر بھی بن جاتا تو کبھی جھوٹ نہ بولتا وہ بیٹا سی اے بھی بن جاتا تو کبھی جھوٹ نہ بولتا ارے وہ بیٹا لائر بھی بن جاتا تو ابھی کوٹ کا چہری میں کھڑے ہو کر کبھی جج کے سامنے جھوٹ نہ بولتا میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو اور جانتے ہو بعض لوگوں کا معاملہ کیا ہے بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور سامنے والا یقین کر لے تو دل ہی دل میں مسکراتے بھی ہیں اور لوگوں میں آ کر بیان بھی کرتے ہیں یار ایسا جھوٹ بولا پانچ آدمی تھے ایک آدمی بھی پکڑ نہیں سکا ایسا جھوٹ بولا کیسے مان لیا تیری بات کو وہ ایسے مان لیا نہ کیونکہ میں نے ایسے ہی نہیں بولا میں نے آنکھ میں آنسو بھر کے بولا تھا میں نے مو بنا کر بولا تھا میں نے مو لٹکا کر بولا تھا تو میری بات پر اس نے یقین کر لیا کبھی کوئی قرض لینا ہو کسی سے ادھار لینا ہو تو اچھی خاصی ماں کو بیمار کر کے لوگوں سے پیسے اصول لیتا ہے کبھی بچوں کو بیمار کر کے کبھی بیوی کو بیمار کر کے یعنی جھوٹ بول بول کر لوگوں سے پیسے بھی نکال لیتے اور سامنے والا بھی یقین کر لیتا ہے اس کی بات پر اور بعض لوگ تو اتنے ماہر ہو گئے اتنے ماہر کہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے یار وہ ایسا سفید جھوٹ بولتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے سفید جھوٹ بولتا ہے اب جھوٹ سفید کب سے ہو گیا ہمیں پتہ نہیں جھوٹ تو کالا ہونا چاہیے بری چیز کالی ہوتی ہے سفید تو نہیں ہوتی لیکن کہتے جھوٹ سفید جھوٹ بولتا ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں تو یہ جھوٹ ہماری اور آپ کی روز مرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہمیں اور آپ کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے اور یاد رکھیں اسلام نے اگر کچھ کرنے کی بات کی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اس پر یہ سواب یہ سواب یہ سواب تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیا کچھ نہیں کرنا اور اگر وہ کرو گے تو اس پر کیا وعید ہے اس پر کیا عذاب ہوگا اس کے حوالے سے بھی ہماری اور آپ کی رہنمائی کی گئی ہے صرف دو کی بات نہیں ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کیا نہیں کرنا جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے صرف یہی نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو یہ 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 کرنا ہے نہیں بلکہ اسے یہ بتایا جاتا کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا بھی ہے آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ میں صرف یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو صبح سے شام تک بھوکے رہنا نہیں بلکہ آپ کو یہ بھی بتایا جاتا کہ حالتِ روزہ میں ان چیزوں سے آپ کو پرہز بھی کرنا بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو جہاں آپ کو سچ کی تعلیم دی جاتی سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا میرے پیارے آقا کے پیردوانوں یہاں وہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے دھوکہ نہیں کرنا فریب نہیں کرنا لیکن آج روز مرہ کی زندگی کئے چیزیں حصہ بن چکی اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا لیس صلات و تسلیم کے پیردوانوں یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لیں آپ مدینہ مارکٹ میں کپڑے کی دکان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی اور بازار و منڈی میں اپنی دکانیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس بات کا خیال رکھئے گا کہ کبھی اپنے غلط مال کو اچھا بتا کر مت بیچئے گا اچھا بتا کر مت بیچئے گا ورنہ جامتے ہو اچھی طرح سے ذہن میں یہ بات محفوظ کر لو کہ پھر وہ آپ کا حلال کاروبار حرام میں تبدیل ہو جائے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ نے جب دھوکہ کیا کسی کے ساتھ کیا دھوکے کی کمائی جائز ہوگی جھوٹ بول کر کماؤ گے تو کیا وہ کمائی جائز ہوگی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ حج پر تشریف لے جا رہے تھے آپ نے اپنے خادم کو جاتے وقت اپنی دکان سے سپیشلی ایک کپڑے کا تاکھا ایک کپڑے کی تھان نکال کر دکھایا کہ بیٹا دیکھو اس کپڑے میں یہاں عیب لگا ہے یہاں داگ ہے یا یہاں کپڑا نکلا ہے کپڑا پٹا ہے اگر کسی شخص کو یہ کپڑا پسند آ جائے تو یوں ہی بیچ مت دینا بلکہ پہلے عیب دکھانا اس کے بعد بیچنا کپڑا دیکھنے میں اچھا ہے لیکن اندر یہ عیب ہے اگر یہ عیب دیکھ کر بھی وہ لے لے تو دے دینا بن عیب بتائے مت بیچنا یہ کہہ کر آپ روانہ ہو گئے حج کا سفر آج جیسا نہیں تھا کہ فلائٹ میں بیٹھے چند گھنٹوں کے بعد جدہ اترے اس کے بعد آگے بڑے نہیں بلکہ اس وقت تو کافی دل لگ جاتے تھے سال مہینے لگ جاتے تھے آپ جب حج سے فارغ ہو کر واپس آئے آپ نے دکان کا جائزہ لیا تو سارا مال بگ گیا تھا اور انہی سارے مالوں میں وہ کپڑے کا عیب دار طاقہ بھی بگ چکا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ طاقہ وہ کپڑے کی تھان جو تھی بتا کہاں گئی تو کہا حضرت میں نے وہ بھی بیچ دیا تو آپ نے کہا کہ تُو نے میری نصیت کے مطابق عیب بتا کر بیچا کہ یوں ہی بیچا اس نے کہا کہ دراصل ایک ایسا خریدار آیا جس نے پوری دکان بڑھ کے کپڑے کا سودا کر لیا جب اس نے پورے کپڑوں کا سودا کیا تو پھر مجھے یہ لگا کہ یہ عیب بتانا اب مناسب نہیں ہے اگر صرف وہ وہی پسند کرتا تو میں عیب بتا دیتا لیکن اس نے کہا جتنا مال ہے میں سب خریدنا چاہتا ہوں پورے کی قیمت کیا تو پھر میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ عیب میں بتاؤں ورنہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر وہ عیب میں بتا دوں گا تو کہیں وہ سارے تھان چیک کرنے نہ بیٹھ جائے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ سارے عیب والے ہوں گے اس لئے میں نے وہ بتانا صحیح نہ سمجھا اور بن بتائیں میں نے بیچ دیا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تو نے شاباشی نہیں دی اے مسلمانو یہ نہیں کہا کہ ایسا سیلس مین واقعی ہونا چاہیے آج ایسے دو چار سیلس مین مل جائیں تو سیٹ بالکل بڑی ہو جاتا ہے اور جھوٹ بول بول کر جو سیلس مین مال بیچتا ہے آج اس کی سیلری سب سے زیادہ ہوتی ہے آج سیٹ بھی اسی سیلس مین کو پسند کرتا ہے جو عیب والے کپڑے کو عیب والے مال کو سب سے زیادہ اچھا بنا کر بیچ دیتا ہو میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو جانتے ہو آپ نے واہ واہ ہی نہیں کی آپ نے تعریف نہیں کی بلکہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبر استغفار کیا اور آپ کی غیر موجودگی میں جتنا پیسہ اس نے سارا مال بیچ کر جمع کیا تھا آپ نے کفارے کے طور پر وہ ساری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دیا ہے آج کہاں سے وہ تقوال آئیں بھلا بتاؤ کہاں سے وہ تقوال آئیں آج حال یہ ہے اگر پارٹی نے آرڈر دیا ہمیں یہ اتنا چاہیے ہمیں یہ اتنا چاہیے آرڈر لکھانے کے بعد وہ چلا گیا ہم نے تین چیزیں اس کی چوائیس والی بھیجی اور دو چیزیں اپنی مرضی سے ہم نے بھیج دیا دو چیزیں اپنی مرضی سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب سارا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی نکل جائے گا اور پھر سامنے والا بھی کچھ نہیں کہتا ہے کہتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا اتنا خرچہ ہو گیا اب تم نے بھیجی دیا تو چلو ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں لیکن اگلی بار ایسا مت کرنا تو دکھانا کچھ اور بھیجنا کچھ اور وعدہ کرنا ایک مہینے کے بعد پیمنٹ مل جائے گا ایسے کئی مہینے آئے گئے پیمنٹ کہاں اسی طرح سے ایب والے کو اچھا بنا بنا کر بیچنا جھوٹ بول بول کر بیچنا اپنا مال آپ کی دکان میں آپ دو سو روپیہ میٹر بیچ رہے ہیں اور بگل میں وہی ایک سو بیس روپیہ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہاں تو ایک سو بیس میں آپ دو سو دیتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک ہی برینڈ ہے ایک ہی میل ہے ایک ہی کالٹی ہے ایک ہی کاؤسٹ ہے لیکن آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں ہاں وہ ایک سو بیس کا ہے جا کر آپ وہ لے لو اس کی کالٹی اور اس کالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ پہن کر دیکھو اس کے بعد پھر یہ لے کر جانا اور پہن کر دیکھنا جبکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ دونوں مال ایک ہے لیکن ہم اپنا مال بیچنے کیلئے ایب نکالنا وہاں شروع کر دیتے ہیں اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیدیوانو یہ جھوٹ بول بول کر جو مال جمع کرتے ہو اچھی طرح سے بعض ذہن میں محفوظ کر لینا یہ وعدہ خلافیوں میں جمع ہونے والا مال یہ رشوت کرک لے لے کے جمع ہونے والا مال یہ ڈونیشن کے نام پر لوگوں کو لوٹ لوٹ کر جمع کرنے والا مال یہ جھوٹ بول بول کر جمع کرنے والا مال ایسے مال جو آتے ہیں یہاں وہاں سے حرام راستوں سے یہ مال صحت کو نہیں لگتا یہ مال طبیعت کو نہیں لگتا ہم نے دیکھا ایسے کمانے والے یا تو اپنا پیسہ پولیس ٹیشن میں دیتے ہیں یا تو اپنا پیسہ اسپتالوں میں خرچ کرتے میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو اسی طرح سے جو کچھ کھاتے پیتے ہو یہ تو سچ کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کہی جو کچھ کھاتے پیتے ہو اس کا بھی خیال رکھو اس کی وجہ کہ ایک انسان کی خسلت ایک انسان کی فطرت ایک انسان کا نیچر ویسا ہی ہوتا ہے جیسی چیزیں وہ کھاتا پیتا ہے جیسی چیزیں وہ کھاتا پیتا ہے آج ہم کہاں کب اور کیا کیا کھا جاتے ہیں ہم اس کے بارے میں غور بھی نہیں کرتے جبکہ غور کرنا چاہیے ہر لقمے پر کہ ہم جو کھا رہے ہیں حرام ہے کہ حلال ہے توجہ ہے نا آپ کی یہاں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آزان ہوگی اور پھر ہم نمازِ اسر بجماعت ادا کریں گے تو آپ اتمنان سے بیٹھے رہیں دروش شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ آپ اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہان و عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزان کا آپ جواب دیں اور پھر آزان کے بعد میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آزان کے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے دروش شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو توجہ ہے نا آپ کی تو میں عرض کر رہا تھا جو کچھ کھاتے پیتے ہیں آپ چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ باہر ہو آپ یہ خیال رکھا کریں کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ حرام ہے کہ حلال ہے کہ انشاءاللہ اور اس پر آج کے دور میں نظر خرچ بھی تیری راہ میں کیا ہے تیری رضا کے مطابق کیا ہے اپنے ماں باپ پر کیا ہے اپنے بیوی بچوں پر کیا ہے تو رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا فرشتو لے جائے اس کو جنت میں داخل کر دو ایک بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ محنت کے پیسے کماتا ہے اور پھر اپنی حلال روزی کا پہلا لقمہ حلق کے نیچے ڈالتا ہے یہ اس کا پہلا حلال روزی کا لقمہ ہی اس کے لیے لقمہ مغفرت بن جایا کرتا ہے حلال کی کمائی کے پہلے لقمے پر اللہ بندے کی بخشش کر دیتا ہے امام گزالی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ایک بزرگ کا قول آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو رسوائی اور زلت کے مقام پر کھڑے ہو کر حلال روزی کماتا ہے یعنی ایسی جگہ جہاں پر رسوائی ہو زلت تو لوگ مزاک اڑائیں گے لوگ تانے دیں گے لوگ باتیں بنائیں گے فرمائے گے ایسی جگہ کھڑے ہو کر حلال روزی کماتا ہے اللہ قیامت میں بے حساب کتاب اسے جنت میں داخل فرمائے گا میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں وہ لوگ گوھر کریں جو یہاں وہاں جاتے ہیں اور زبان کی لذتوں کے چکر میں جو ملا کھا لیتے ہیں حرام حلال کی تمیز نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں انہیں چاہیے کہ پرہیس کریں فرمایا گیا جناب بشرحافی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا آپ کے سامنے کوئی چیز لاکر رکھی جاتی اور وہ چیز شک و شبہ والی ہوتی آپ اگر ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے تو آپ کا ہاتھ اس طرف بڑھتا ہی نہیں تھا آپ کا ہاتھ اس طرف بڑھتا نہیں تھا باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے حوالے سے فرمایا گیا جب باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے شکم میں تھے آپ کی والدہ کے سامنے کوئی چیز لاکر رکھی جاتی کھانے پینے کی آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی تو آپ کے انگلیوں سے پسینہ بہنے لگتا تھا اور اس انگلیوں سے بہنے والے پسینے کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتی تھی کہ یہ شبہ والی چیز ہے اور اسے مجھے نہیں کھانا ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانو آج وہ لوگ جو حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور مزے لے لے کر البیک کا چکن کھایا کرتے ہیں کیا کبھی انہوں نے غور کیا ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے کسی خوش عقیدہ سنی مسلمان نے اس کو زبا کیا ہے کسی خوش عقیدہ سنی مسلمان نے اس کو پکا کر میرے لیے لایا ہے وہ لوگ جو ڈومینوز میں جاتے ہیں پیزا ہٹ میں جاتے ہیں میکڈونل میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہ کہتے پیسہ ہی خرچ کرنا ہے تو گاس پوس کیوں کھائیں چکن برگر کھائیں گے چکن پیزا کھائیں گے چکن سینڈوچ کھائیں گے کیا انہیں پتا بھی ہے کہ ڈومینوز اور پیزا ہٹ کے اندر جا کر یہ نانویج کھانا جائز ہے میکڈونل میں جا کر چکن پیزا کھانا چکن برگر کھانا جائز ہے اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانو الحمدللہ جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک نہ جانے کتنا چکن کھایا ہوگا نہ جانے کتنا مٹن کھایا ہوگا نہ جانے کتنا بیف کھایا ہوگا اب اگر کہیں ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام میں نہیں معلوم تو ایسی جگہ پر پرہیز کرنا چاہیے اور زبان کی لذتوں کے چکر میں اپنے پیر کے اندر حرام لکمیں نہیں اتارنا ہے کہ انشاءاللہ حرام سے پرہیز کریں اب آخری بات ارز کروں گا چونکہ ازان کا وقت بھی ہو چکا ہے اجازت ہے آپ کی میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیدا دیوانو بڑی توجہ و طلب بات اور اسی پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا جناب امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی اور آ کر ارز کرتی ہے کہ حضور مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ نے فرمایا بتائیے کیا سوال وہ خاتون کہتی ہیں کہ دراصل میرا مکان فلا جگہ پر ہے میں رات کو گھر کی چھت پر بیٹھ کر چاند کی چاندنی میں دھاگا بنا کرتی ہوں اور وہی میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے رات پر دھاگا بنتی ہوں صبح بازار میں بیچتی ہوں اپنے کھانے پینے کا سامان کرتی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے قریب سے بادشاہ وقت کی سواری گزرتی ہے جب بادشاہ گزرتا ہے تو بادشاہ کے خدام آگے آگے جلتی بھی مشالے لے کر چلتے تو جس رات بادشاہ کا گزر ہوتا ہے اس رات ان مشالوں کی وجہ سے میرے گھر کی چھت پر روشنی بڑھ جاتی ہے اور اس روشنی کی وجہ سے اس رات باقی راتوں کے مقابلے میں زیادہ دھاگا بن لیتی ہوں اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ مشالیں جو بادشاہ وقت کے لئے جلائی گئی ہیں ان مشالوں کی روشنی میں جو دھاگا میں نے اللہ افکبر اتنا سننا تھا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تروں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی آپ فرماتی کہ بہن سوال کا جواب بعد میں دوں گا پہلے آپ بتائیں کہ آپ کس خامدان سے تعلق رکھتی کس قبیلے سے تعلق رکھتی آپ کا حسب نصب کیا وہ خاتون کہتی کہ حضور غستاخی معاف سائل کے سوال کا جواب دیا جاتا اس کا حسب نصب پوچھنا تو ضروری نہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ سوال معمولی سوال ہوتا تو میں جواب دے دیتا لیکن یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے اس لئے یہاں میرا جاننا ضروری ہے کہ یہ سوال کرنے والا ہے کون آخر آپ ہیں کون کس گھر سے تعلق رکھتی تو خاتون نے نظرے جھکا کر جواب دیا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں میں جناب بشرحافی کی بہن ہوں میں جناب بشرحافی کی بہن اتنا سننا تا امام احمد بن حنبل کی آنکھیں بھر آتی آپ فرماتی کے بہن اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا میں اس کو جائز کا فتوہ دے دیتا لیکن میں تجھے جائز کا فتوہ نہیں دے سکتا اس کی وجہ کہ تیرا گھر تو وہ گھر ہے جس گھر سے تک وہ طہارت کی نہر نکلا کرتی ہے بتائیے آج ہم کہاں کیا کیا کھاتے ہیں کبھی غور کیا ہم ہر سال واقعہ سنتے ہیں کہ صدرہ سرکار غوث آزم کے والد کو ایک سید ملا تھا اس سید کو آپ نے غلطی سے بن اجازت کے کھایا تھا پھر کفارے کے طور پر آپ نے دو سال تک یا دس یا بارہ سال تک غلامی کی تھی اس ایک سید کی وجہ سے جو مالک کی بھی نجازت کے آپ نے کھایا تھا اے سرکار مدینہ کے پیردیوانو آپ ذرا سوچیں کہ تقوی طہارت کا عالم کیا ہے ایک سید کی آج مارکٹ ویلو کیا ہے لیکن ایک سید بن مالک کی اجازت کے کھا لیا تو دس سال تک باغ کی باغبانی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ سید کا تفارہ آدھا ہو جائے ارے جب باپ اس طرح سے پھوک پھوک کر قدم رکھتے تھے اور مائیں جب شرم و حیاء کی پیکر ہوتی تھی اور جب باپ تب تک وہ طہارت کے پہاڑ ہوتے تھے تو انہی کے گھروں میں یقیناً عبدالقادر جیلانی جیسے بیٹے پیدا ہوا کرتے تھے آج باپ کیا کھاتا ہے ماں کیا کھاتی ہے کیا لاتے ہیں کہاں سے مانگاتے ہیں شادی میں چلے گئے ہوتل میں چلے گئے کہاں کیا کھایا کبھی غور نہیں اے مسلمانوں جب ماں باپ تک وہ طہارت کے پیکر تھے ان کے گھر میں غوث عظم جیسی اولاد پیدا ہوتی تھی اور آج جب تک وہ طہارت اخلاق و کردار کا جنازہ نکل گیا تو آج گھروں میں ڈسکو ڈانسر پیدا ہوتے نچنیے پیدا ہوتے شرابی آبارہ بستی اور محلے کے لئے ناسور پیدا ہوتے اللہ ہمیں سچ بات کرنے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے درمیان گفتگو مجھ سے جانے ان جانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے اس محفل کو قیامت میں ہمارے لئے ہمارے والدین کے لئے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے وما علینا ہمارے لئے